السلام علیکم لسنس آئیے ایکشن کرائم سسپینس اور تھیرل سے بھرپور ایک کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں احمد سلیم سلیمی اور جس کا عنوان ہے آدشہ خون تو آئیے شروع کرتے ہیں شڑاپ 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 چابک برس رہا تھا سخت جھوزہ دینے والی تھوک تھی اس کے ننگے پتن پر چابک کا ہر بار جیسے آگ لگا رہا تھا شڑاپ شڑاپ کہا جاتا ہے اوپر سے رحمت برستی ہے مگر اس وقت زحمت کی انتہا بن کے اس نوجوان کے جسم پر چابک برس رہا تھا مارنے والا ایسا سنگدل تھا کہ اس طرح بار کرتا تھا جو دور تک جسم پر ایک خونی لکیر چھوڑتا ہوا الگ ہوتا اس کے جوان بدن کی جل پھٹ گئی تھی خون کے چھیٹے یہاں وہاں پڑھ رہے تھے وہ ایک وسیع آہاتے میں کھلے آسمان کے نیچے ایک سکتون سے بندہ ہوا تھا دو مضبوط جسامت کے بندے باری باری اس پر چابک سے ستم کاری کر رہے تھے انسانی جسم ایک خاص تک تکلیف پرداش کر سکتا ہے اس کے بعد بے حصی تاری ہو جاتی ہے جو بے ہوشی یا پھر موت کی جانب پیش قدمی کی افتدائی صورت ہوتی ہے اس نوجوان نے بھی بہت پرداش کیا تھا بلکہ پچھلے کئی دنوں سے ستم کے یہ انداز چھیل رہا تھا اب درد کی شدت اس پلا کی تھی کہ اس کی قوت پرداش جواب دے رہی تھی اس کی چیخیں بھی اب چابک کی چڑپ چڑپ میں تب رہی تھی ستون کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا بھی اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا اسی وقت پرامدے میں آرامدہ کرسیوں پر بیٹھے ایک شخص کی گھنٹی ہوئی آواز سنائی تھی اپنے ہاتھ روک لو شہر خان ایسا نہ ہو بخت سے پہلے یہ کمبخت مر جائے وہ سردار حاکم علی خان تھا چابک ماننے والے نے اپنا ہاتھ روک لیا سردار حاکم علی آرام کرسی سے اٹھا وہ مضبوط جسامت کا پچاس پچپن برس کا شک تھا چہرے پر چھٹ چھٹی داڑی تھی مگر بھاری موچھوں نے چہرے کو روکدار بنا دیا تھا وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا ستون سے بندے اس نوجوان کے پاس آیا شدید نکاہت کی وجہ سے نوجوان کا جسم آگے کی طرف چھکا ہوا تھا رسی سے بندہ نہ ہوتا تو اس کے لئے کھڑا ہونا بھی دشوار ہوتا سردار حاکم اس کے سامنے گیا اس کی ڈھل کے سر کو بالوں سے پکڑ کر چھٹکا دیا پھر قدراتی ہوئی آواز میں کہا بہت اونچا وڑے تھے نا تم میں نے کہا تھا نا سردار حاکم علی سے ٹک کر مت لو وانا زندگی عذاب بنا دوں گا اس نوجوان نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر دیکھا تکلیف اور نکاہت کے باوجود اس کی آنکھوں میں سرکشی بھی تھی اور سر فروشی بھی اس کے کپ کپاتے ہونٹوں سے آواز نکلی میرا جسم تمہارے قبضے میں ہے تم با اختیار ہو میں مجبور ہوں مگر مجھے چھکا نہیں سکو گے جو تم چاہتے ہو مجھ سے اگلوار نہیں سکو گے سردار حاکم علی نے اپنے بھاری ہاتھ سے اسے تماشا مارا پھر گرج کر کہا تمہارا تو باپ بھی بولے گا ابھی تم نے دیکھا یہ کیا ہے ستم کے ایسے ایسے طریقے تم پر آزمائے جائیں گے کہ تم کیا قبر کے مرتے بھی بول پڑیں گے نوجوان نہیں فواز میں بولا تمہارا ہر ہر بار ناکام ہوگا سردار چچا تمہاری بات مان کر اپنے مرہوم بابا کی روح کو عذیت کیسے پوچھا سکتا ہوں سردار حاکم کا غصہ پھر بے قابو ہونے لگا وہ دونوں ہاتھوں سے نوجوان کے تماشے ماننے لگا ساتھ ہی چیک چیک کر اسے کالیاں اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں پیت دینے لگا نوجوان پہلے ہی بے حال تھا سردار حاکم علی کی مضبوط ہاتھوں کی مات مزید سہاد نہ سکا اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی وہ بے ہوش ہو گیا تھا سردار حاکم علی نے اس سے ان افرد سے اس کے بے ہوش جسم کی طرف دیکھا گرچ کر اپنے کارندوں سے کہا اس بدوقت پر تھنڈا پانی ڈالو اسے جلدی سے ہوش میں لاؤ آج اس کے موں سے اپنے مقصد کی بات نکلوا کے ہی دم لوں گا اس کے کارندے فوراں ایک پالٹی میں پانی لے آئے ستون سے بندے نوجوان کے سر پر پوری پالٹی انڈیل دی نوجوان ایک سرہ قسمس آیا اسی وقت دوسری پالٹی کا پانی بھی اس کے سر پر ڈلوا دیا گیا نوجوان کے موں اور ناک میں پانی چلا گیا وہ کھانسنے لگا سردار حاکم دوبارہ اس کے سامنے آیا اس کے بھیگے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور پھر غراتے ہوئے کہا میں تمہیں پہوش نہیں ہونے دوں گا خرام سادے تم خوش میں ہی رہو گے اور در سے تڑپتے رہو گے تمہارا وہ خشر کروں گا کہ گل 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 کر رحم کی بھیگ مانگتے رہو گے نوجوان نیم بے ہوشی کی حالت میں رسی سے جھول رہا تھا سردار حاکم علی نے اپنے کارندے سے چابک لے لیا نیم بے ہوش نوجوان کو مارنے کے لیے ہاتھ پلند کر لیا اسی وقت حویلی کا پھاٹک کھل گیا ایک جیپ بہت تیزی سے اندر آئی قریبہ کے رک گئی ایک جوان چھلانگ بار کے نیچے اترا اور استراری لہجے میں کہا سردار صاحب خصب ہو گیا اناج کے گودام میں آگ لگ گئی ہے بہت نقصان ہوا ہے سردار حاکم نے چونک کر اس نوجوان کو دیکھا اس کے چہر پر زلزلے کسی کیفیت تاری ہوئی تھی اس نے دھاڑ کر کہا کیا بکواز کرتے ہو کیسے لگی ہے آگ تم لوگ کہاں مر گئی تھے سردار صاحب شدید کرمی کی وجہ سے ہم اپنے کمرے میں تھے جب دھواں پھیلا اور آگ کے شولے بلند ہوئے تب ہمیں پتہ چلا اس وقت تک آگ اتنی پھیل چکی تھی کہ بجانے کا موقع ہی نہیں تھا وہ نوجوان لرستی ہوئی آواز میں بولا سردار حاکم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چابو کو زور سے اس کی پیٹ پر دے مارا وہ نوجوان درد کی شدت سے پل پلانے لگا سردار حاکم نے چابو کا ایک طرف پھیک کر گرشتے ہوئے اپنے کارندوں سے کہا کھڑے کھڑے میرا موں کیا دیکھ رہے ہو حرام خورو فوراں کاریاں اور کھڑے نکال کے تیار ہو جاؤ ہم گودام کی طرف جائیں گے اس کے بعد پلٹ کر شیر خان نامی کارندے سے کہا اس حرام زادے کو اسی طرح ستون سے بندہ چھوڑ دو اسے کھانا پینا کچھ بھی مت دو ذرا ہی دیر میں دو تین جیپوں اور پانچ چھے گھوڑوں پر سواد وہ سب حویلی کے پھاٹک سے باہر نکل گئے اب حویلی کے اندر شیر خان کے علاوہ پھاٹک پر متعین دربان دے گیا تھا اس آہاتے کے ایک طرف سردار حاکم کا استبل تھا جس میں آلہ نسل کے گھوڑے رکھے جاتے تھے اسی جگہ حویلی کے ملازموں اور اس کے کارندوں کے لیے رہشی مکانات بنے ہوئے تھے مشک کی جانب آہاتے کی دیوار کی دوسری طرف سردار حاکم کی خاندانی حویلی تھی قدیم طرز کی کیپ پسیو عریض تو منزلہ حویلی سردار حاکم کے والد سردار نازم علی نے بنوائی تھی وہ جب تک زندہ تھے ان کے دونوں بیٹے سردار حاکم علی اور اس سے بڑے سردار کاسم علی اکھٹے رہتے تھے سردار نازم کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں میں زمین کے بٹوارے کو لے کر سبردست اخدرحفات پیدا ہو گئے بڑا بھائی سردار کاسم علی ایک تھنڈے مزاج کا آدمی تھا جب اس نے دیکھا کہ زمین کی تقسیم کو بنیاد بنا کر دونوں بھائیوں میں نفرت اور دشمنی کی دیواریں کھڑی ہونے لگی ہیں تو اس نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا یہ علاقہ گتھل کہلاتا تھا ذرا فاصلے پر نالا تھا اس کی دوسری طرف بھی ان کی چاگیر تھی وہ علاقہ منتھل کہلاتا تھا منتھل کا رقبہ گتھل سے زیادہ تھا وہ زمین زیادہ زرخیز تھی وہاں تقریباً دو سو گھرانے موجود تھے جو سب کے سب ان کے پفادار تھے منتھل میں ان کی ایک چھوٹی حویلی تھی سردار کاسم اپنی مختصر سی فیملی کے ساتھ وہاں منتقل ہو گیا ان کے تین بچے تھے بڑا بیٹا بابر علی لاہور میں پڑھتا تھا اس سے چھوٹی بیٹی تھی حویلی منتقل ہونے کے چند مہینے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا تھا سردار نازم کی جاگیر تقریباً تین سو کنال پر پھیلی ہوئی تھی دو سو کنال سے زیادہ نالے کی دوسری سمت منتھل میں جبکہ ایک سو کنال کے آس پاس زمین گتھل میں پرانی حویلی کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی منتھل کی یہ زمینیں صدیوں سے ان کے خاندان کی ملکیت تھی نالے کے دونوں جانب دور دور تک پھیلی ہوئی زمین میں متحد پھلدار درخت موجود تھے ہوتے تھے سالانہ سیکڑو من اناج ان زمینوں سے پسول کرتے تھے چھوٹا بھائی سردار حاکم آیاش تبے تھا جوئے اور عورت بازی کا شوقین تھا باپ کی زندگی میں بھی بے لگام تھا اسی وجہ سے سردار نازم اس سے اکثر نالہ رہتے تھے اس لئے بات میں جب جاگیر تقسیم کی تو بڑے بیٹے سردار قاسم علی کو نالے کی دوسری جانب منتھل کی ساری زمینیں دیتی تھی چھوٹے بیٹے سردار حاکم کو کٹھل کی کم ذرخیز اور کم رکبے کی زمینیں دیتی تھی سردار نازم کی وفات کے بعد یہ تقسیم ان دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات اور چھکڑوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ بن گئی پہلے زمانی کلامی فیض و تقرار ہوتی رہی اس کے بعد معاملہ عدالت میں چلا گیا دس سالوں تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا دونوں بھائی ایک دوسرے سے دور دور رہے ان کے گھر والے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنے رہے دس سال بعد ایک رات اچانک سردار قاسم علی کے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی اس رات حویلی میں ڈاکو گھوسائے میاں بی بی اور ان کے دس سال کے بچے کو قتل کر دیا بڑا بیٹا بابر علی لاہور کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا بیٹی شادی ہو کر اپنی سسرال میں تھی اور اس وجہ سے وہ دونوں محفوظ رہے ڈاکو نے حویلی کا سارا قیمتی سامان لوٹ لیا تھا تمام حلماریوں اور صندوقوں کا سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا شاید سردار قاسم نے مضاہر مت کی تھی اس لیے رد عمل کے طور پر ان سب کو قتل کر دیا تھا سردار قاسم کا اس پورے علاقے میں بڑا اثر و رسوخ تھا وہ لوگوں میں بڑا مقبول تھا بڑے خاندان کا اور بڑی حیثیت کا ہونے کے باوجود انکساری دکھاتا تھا ہر ایک سے خوشمزاجی سے ملتا تھا قریبوں کی مدد کرتا تھا اس کے اخلاق اور انسانی حمدتی کی وجہ سے اسے منٹھل کے لوگ دل سے چاہتے تھے جب ٹاکو نے اسے اور اس کی بیوی بچے کو قتل کر دیا تو پورے علاقے میں کوہرہ مچ گیا بہت سے جوانوں نے اس کے خون کا بدلہ لینے کا اہت کر دیا عوامی رت عمل کی وجہ سے پولیس نے بھی بڑے زور و شور کے ساتھ ڈانکوں کی تلاش شروع کی مگر بہت دن گزرنے کے باوجود ان قاتل ڈانکوں کا کچھ بتانا چل سکا اس دوران لاہور میں موجود اس کا پڑا بیٹا بابر واپس آ گیا اس کی دنیا اجڑ گئی تھی ماں باپ اور چھوٹے بھائی کا قتل ایسا عظیم سانحہ تھا کہ وہ کئی دنوں تک صدمے سے چور خویلی میں پڑا رہا کچھ وقت بعد رفتہ رفتہ اس کی زندگی معمول پر آنے لگی اگرچہ وہ پچھلے کئی سالوں سے تعلیم کے خصول کی وجہ سے لاہور میں رہتا تھا اس کے باوجود منٹل کے لوگ اس کے والد سیدار قاسم کی وجہ سے اس سے بھی محبت اور عقیدت رکھتے تھے وہ جہاں سے گزرتا لوگ اسے دیکھ کر سر جھکا کر اسے عزت و احترام سے سلام کرتے اس کی بات کو حکم کا درجہ دیتے اس کے اشارے پر کوئی بھی کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے سردار حاکم کی خویلی کے بسی آہاتے میں چلچلاتی دھوپ میں ستون سے پندہ نیم بے ہوش نوجوان وہی سرداد پابر تھا آہاتے میں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آرہا تھا دھوپ ایسی تیز تھی کہ ذرا سی دیر کے لئے بھی اس کی حدت نہ قابل برداشت لگتی تھی سردار حاکم کا خاص کارندہ شیر خان بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے کمرے میں چلا گیا تھا اسے ستون سے بندے نوجوان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی اس لئے کمرے میں آ کر چرپائی پر لیٹ گیا اور ذرا ہی دیر میں سو گیا حبیلی کے محافظ سردار حاکم کے ساتھ چلے گئی تھے شیر خان کے علاوہ پھاٹک کے پاس دربان موجود تھا آہاتے کے بیچوں بیچ وہ نوجوان جو سردار قاسم کا جوان سال بیٹا بابر تھا نیم بے ہوشی کے حالت میں پڑا تھا آہاتا ایسا ویران لگتا تھا کہ بظاہر کڑی دھوپ کے زبا کسی کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی تھی مگر ایسا نہیں تھا حبیلی کی پالائی منزل کی ایک کھڑکی سے دو غمنا کانکھیں کی سارا منزل دیکھ رہی تھی کچھ دیر قبل جب سردار حاکم کی موجودگی میں بابر پر چابک سے تشدد کیا جا رہا تھا وہ بھی اس کے جسم پر پڑنے والے ہر وار کے ساتھ عذیت محسوس کرتی تھی بابر کی کرائیں اس تک نہیں پوچھتی تھی لیکن وہ اس کا درد محسوس کر کے سسکیان لیتی تھی اس کا نام شاہدہ تھا وہ سردار حاکم کی بیٹی تھی وہ اپنے باب کی سخت مزاجی اور سنگ دلی سے پاکف تھی اس لیے بھیگی آنکھوں اور تڑپتے دل کے باوجود بابر کو ان کے ستم سے بچانے کی حمد نہیں کر سکی تھی جب سردار حاکم اپنے کارندوں کے ساتھ افرہ تفری میں حویلی سے چلا گیا تو وہ کھرکی کے پاس سے ہٹ گئی اور دوڑتی ہوئی حویلی کے مختلف راستوں سے خوتی ہوئی اس آہاتے کی طرف آنے لگی چاروں طرف نگاہ دوڑاتی اور اتمنان کے ساتھ اسطبل کی طرف وہ آ گئی حویلی کے اندر سے اسطبل کے لیے ایک چھوٹا دروازہ کھلتا تھا اس کے ذریعے وہ اسطبل میں داخل ہو گئی اور پھر وہاں سے ہو کر بیرونی آہاتے میں آ گئی یہاں وہاں اسے کوئی بھی کارندہ نظر نہیں آیا آہاتے کے درمیان بابر ستون سے بندہ چھول رہا تھا وہ دوڑنے کے انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب گئی اسے بے زور کر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل بھی جیسے ساکت ہو گیا اس نے استراری طور پر بابر کے گال تھپ تھپائے وہ ایک ذرا سا قسمس آیا بڑی مشکل سے آنکھیں ذرا سی کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کی نکات کی باوجود شاہدہ کو پہچان کر اسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہا شاہدہ پھرائی ہوئی آواز میں بولی بابر بھائی تم ٹھیک ہو نا اوف سالموں نے تمہارا کیا حال کر دیا ہے اس نے نعیف سی آواز میں کہا شاہدو تم کیوں آئی ہو چلی جاؤ تمہارے بابا بہت حصے ہوں گے تم اس کی فکر مت کرو وہ دکھ سے بولی وہ اپنے کارندوں کے ساتھ باہر گئے ہیں یہ بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتی ہوں تم تم کچھ نہیں کر سکتی ہو شاہدو بابر کمزور سی آواز میں بولا بس میرے موں میں تھوڑا سا پانی ڈال دو بہت پیاس لگی ہے اس نے تڑپ کر کہا مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھیں نہیں جاتی ہے بابر بھائی مجھے بتاؤ اگر حویلی سے باہر نکل جانے کی حمد ہے تو ابھی ستوں سے آزاد کرا دیتی ہوں نہیں چھا دو میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا ظالموں نے مجھے بہت مارا ہے تم بس ایک کلاس پانی لاکر میرے خوٹوں سے لگا دو چلدی کرو وہ ظالم شیر خان یہیں کہیں ہے حویلی کا اندرونی عصہ کافی فاصلے پر تھا وہاں سے پانی لانے تک بہت دیر ہو جاتی وہ دیجی سے دھوڑنے کے انداز میں چلتی ہوئی اسطبل کی طرف آئی اس کے ساتھ ملازموں کے رہائشی کمرے تھے اس نے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اسے زور سے اندر دھکیلا دروازہ کھلتا چلا گیا اندر ایک عدی علم و شک چرپائی پر لیٹا تھا کرمی کی وجہ سے اس نے کمیز بھی اتار دی تھی شاہدہ کو دیکھ کر وہ خل بڑھا کر اٹھ بیٹھا جلدی جلدی کمیز پہننے لگا وہ حویلی کا پرانا خاتم جمال خان تھا شاہدہ بیٹی کیا بات ہے اتنی پریشان کیوں ہو اس نے چونکتے ہوئے پوچھا جمال چچا تم جانتے ہو بابا کدھر گئے ہیں اس نے تیزی سے پوچھا ہاں میں نے شیر خان سے سنا ہے اناج کے گودام میں آگ لگی ہے سرطار صاحب وہاں گئے ہیں شاہدہ نے یہ سن کر پریشان ہونے کے بجائے تمانیت بھریت سانس لی اسے یقین ہوا بابا جلدی باپس آنے والے نہیں وہ بولی جمال چچا تمہیں گلاس میں پانی لے جا کر بابا بھائی کو پلا دو میں حویلی کے اندر سے ہو کر جلدی سے آ جاتی ہوں جمال خان متوہش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا بیٹی سرطار صاحب کو پتہ چلا تم مجھے نہیں بخشیں گے تم ان کے غصے سے واقف ہو وہ تیشے سے بولی تمہارے سرطار صاحب پر نزدیک انسان کی کوئی قدر نہیں انہیں اپنا مفاد عزیز ہے تم سردار دادا کے دور سے حویلی میں موجود ہو بجپن میں بابا بھائی بھی تمہاری گود میں کھیلا ہے کیا اس کی حالت دیکھ کر کوئی حمدتی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اس نے دکھ سے کہا میرا دل خون کے آنسو روتا ہے بیٹی مگر تمہارے بابا کا مساج بہت سخت ہے میں ڈرتا ہوں اس بڑا پر میں خدا جانے وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے کچھ نہیں ہوگا میں ان کی بیٹی ہوں میں جو کہتی ہوں وہ کرو میں کون سا اسے یہاں سے بھگانے کا کہہ رہی ہوں اسے ایک کلاس پانی پلانا ہے میں تب تک حویلی سے اس کے زخموں پر لگانے کے لئے مرہم لے کر آتی ہوں شیر خان کدھر ہے کیا وہ ایسا کرنے دے گا اس نے فکر مندی سے کہا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا شاید گرمی کی وجہ سے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا ہے اسے غبر ہونے تک ہم اپنا کام ختم کر لیں گے وہ یہ کہہ کر تیز تیز چلتی حویلی کے اندرونی اسے کی طرف چانے لگی سرہ دیر بعد زخموں پر لگانے کے لئے مرہم گرم پانی اور ایک نرم کپڑا بھی لے کر دوڑتی ہوئی آ گئی اس وقت تک جمال خان نے بابر کو پانی پلا دیا تھا شاید انہیں گرم پانی میں کپڑا بھگو کے اس کے زخموں کو ساف کیا اپنے نرم نرم ہاتھوں سے ان زخموں پر مرہم لگایا بابر بار بار اسے منع کرتا رہا اس کے بابر سردار خاکم کے خصے کی بات کرتا رہا شایدہ نے ہونٹ پیچھ کر کہا بابر بھائی تم بابر کی خصے کی فکر مت کرو میں ان کی گالیاں بھی ان کے تماشے بھی پرداشت کر لوں گی بس تمہیں تھوڑا سا آرام مل جائے بابر گہری عقیدت اور محبت سے اسے دیکھتا رہا سردار حاکم جتنا بے رہم اور خود غرض تھا ان سب میں ایک شایدہ تھی جو شروع سے اس کے لئے حمددی اور محبت کے جذبات رکھتی تھی بچپن سے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بھی تھے چچازاد بھائی بہن بھی جب وہ سب ایک ہی حویلی میں رہتے تھے تو ساتھ ساتھ کھیلتے کتے پڑے ہوئے تھے شایدہ اس سے تین سال چھوٹی تھی جب اس نے گرم پانی سے زخم صاف کر کے مرہم لگایا تو بابر کبھی آرام محسوس کرنے لگا جمال خان ایسا خوف زدہ تھا کہ پانی پلا کے وہاں سے غائب ہو گیا شیر خان بھی اپنے کمرے میں سویا پڑا تھا شاید اتمنان سے اس کے زخمی زخمی بدن پر مرہم لگاتی رہی اس وقت تک دھو رخصت ہو گئی تھی اس وسیع آہدے کی زمین سے اٹھ کر بلند دیواروں پر چڑھنے لگی تھی اچانک کی پھاٹک کی طرف سے ٹھائیں ٹھائیں گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی تھی ان دونوں نے ٹھٹک کر اُدھا دیکھا پھر ایک دم اچھل پڑے یکا یک پھٹک کھل گیا تھا ایک کھلی چھت کی جیپ تیزی سے لہراتی ہوئی اندر آئی تھی اس پر اپنا چہرہ چھپائے چار پانچ آدمی سوار تھے جیپ ان کے پاس آکے رک گئی تیزی سے نکا پوش آدمی چھلانگے مار کے نیچے اترے ان کے ہاتھوں میں جدید خود کا آرسلہ موجود تھا ایک نکا پوش نے شاہدہ کی طرف بندوق تان کر کہا کہ وہ بابر سے دور چلی جائے دوسرے نکا پوش نے بابر کو ستوں سے آزاد کرانے کے لیے ایک خنجت سے رسیاں کٹنی شکر دی شاہدہ مسترب لہجے میں بولی تم کون ہو بابر کو کہاں لے جارے ہو نکا پوش نے ٹپڑ کر کہا ہم کون ہیں یہ جاننا ضروری نہیں اور کہاں لے جارے ہیں یہ بتانا بھی ضروری نہیں اسی وقت برامدے کی طرف سے للکارتی آواز سنائی تھی خبردار تم سب میرے ریوالور کے نشانے پر ہو اپنے ہتھیار پھیک دو وہ شیر خان تھا فائرنگ اور باتوں کے شور سے اس کے آنکھ کھل گئی تھی ایک نکا پوش نے چلا کر کہا تمہارے ایک ریوالور کے مقابلے میں ہمارے پاس چار کلاشن کوف ہیں تم ایک گولی چلاو گے تو ہم تمہیں چھلنی کر دیں گے اس لیے شرافت سے اپنا ریوالور ہمارے حوالے کرتو مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں میرے جیتے جی تم قیدی کو کہیں نہیں لے جا سکتے اس نے بے خوفی سے کہا اور ساتھی اس نے ایک فائر کیا گولی سامنے زمین پر آ کر لگی اس کے رد عمل میں ایک نکا پوش نے تڑا تڑ ایک پورا بست مارا گولیاں شیر خان کی دائیں بائیں پرامدے کی دیوار میں پیوست ہو گئیں شیر خان اپنے مالک کا ایسا وفادار تھا کہ نکا پوش کی فائرنگ اور اس کی دھمکی کا بظاہر کچھ اثر نہیں لیا تھا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا برامدے کی سرے تک آیا وہاں چھوٹا سا زینہ تھا ابھی اس نے زینے پر قدم رکھا ہی تھا کہ اسی وقت ایک نکا پوش نے قریبی حیران و پریشان کھڑی شاہدہ کو جھپٹ کر پکڑ لیا اپنی کلاشن کو اس کی گردن سے لگا کر شیر خان سے مخاطب ہوا شکر کرو ہم مفت میں کسی کی جان نہیں لینا چاہتے اگر تم ایک بھی زینہ اتر کر نیچے آئے تو مجبور ہو کر تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری سرطار کی بیٹی کو بھی کولی مار دیں گے شایدہ سمجھ گئی تھی نکا پوش بابر کے بندے تھے وہ بھی چاہتی تھی کہ شیر خان مزاہ مت تک کر دے اس نے خوبصد آواز میں کہا شیر خان پاگل مت بنو ان کی بات مان لو ونہا ہم دونوں کی جان خطرے میں پڑے گی شیر خان کے چہرے پر تزبزب کے آسان نمائیا تھے بلاخر اس نے ہتیار ڈال دیئے اپنا ریولور فش پر رکھ دیا ایک نکا پوش اپنا کلاشنکوف اس کی طرف تان کر قریب گیا ریولور اٹھایا اور یکا یک پلڑ کر کلاشنکوف کا بٹ اس کے سر پر دے مارا وہ چیخ مار کے کراتا ہوا برامدے کے زینے سے ٹکراتا ہوا کچھی زمین پر آکے ڈھے گیا وہ نکا پوش اس کے بے ہوش جسم پر نفرت سے دھوکتے ہوئے بولا ان کتوں نے بابر بھائی کو جتنی عذیت دی ہے اس کے بدل ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہیے لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں پھر وہ بابر سے بولا بابر بھائی آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہم نے سردار حاکم کے گودام میں آنکھ لگائی تھی تاکہ وہ اپنے کارندوں کو لے کر یہاں سے چلا جائے اللہ کا شکر ہے ہماری حکمت عملی کامیاب ہو گئی اب آپ جیپ میں بیٹھ جائیں بابر کوئی ایک نکا پوش نے سارا دے رکھا تھا اس نے شاہدہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا وہ پاس گئی تو جذبوں کی شدہ سے کہا شاہدہ حویلی کی بلند بلند دیواروں کے اندر عذیتیں سہتے ہوئے اور نفرتیں جھیلتے ہوئے بس تمہارا خیال مجھے توانا ہی دیتا تھا میں نہیں جانتا آئندہ کن حالات میں تمہارے سامنے آؤں گا تمہارے آپ نے ہمارے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے میرا جواب بھی جنگی حکمت عملی کے مطابق چارہانہ ہوگا مگر ایک بس سمجھ لو میں جنگ کے بلند ہوتے ہوئے شلو کے اندر بھی تمہارے خلوص اور تمہاری محبت کو یاد رکھوں گا یہ کہ کر وہ اپنے نکا پوش ساتھی کی مدد سے جیپ میں بیٹھ گیا باقی نکا پوش بھی سوار ہو گئے اس کے ساتھی جیپ بڑی تیزی سے چلتی ہوئی پھاٹک سے باہر نکل گئی شاہدہ یکٹوک اسے جاتے دیکھتی رہی اس کی آنکھیں آسوں سے جھلمل کر رہی تھی اس نے ان آسوں کو صاف نہیں کیا انہیں آنکھوں سے چھلک نے دیا ان آسوں کی نمی میں اسے بڑی راحت اور تمانیت کا احساس ہو رہا تھا سردار حاکم غم غصے کی شدت سے بے قابو ہو رہا تھا اس کے موں سے مغلے ذات کا طوفان عبال رہا تھا مگالیاں دے رہا تھا اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا اس کے گودام کو جس نے بھی آگ لگائی تھی اس کے پورے گھر کو جلا کر راک کر دینے کی قسمیں کھا رہا تھا آگ ایسی شدت سے بھڑکی تھی کہ حویلی سے یہاں پہنچنے تک گودام کی ساری کندم جل گئی تھی یہ غنیمت ہوا کہ جس گودام میں آگ لگی تھی وہ الگ تھرک تھا اس وجہ سے باقی گودام آگ کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ رہے تھے ان گوداموں کی نگرانی پر جو کارندے معمور تھے وہ بہشہ زدہ چہروں کے ساتھ اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے سردار حاکم کسی کو لات مارتا تھا کسی کو اپنے بھاری برکم حاصل تماچہ مار رہا تھا ماتوب کارندے کراتے ہوئے زمین پر دھیر ہو جاتے اور پھر سیدھے ہو کر اکڑوں بیٹھ جاتے اس کے دستراز جانگیر خان نے کہا سردار صاحب در حقیقت یہ آگ کسی نے جانبوچ کا لگائی ہے آپ پہ ساتھ آخر کس نے دشمنی مول لینے کی جررت کی ہوگی اس نے کردن اکڑا کے جلال اور اشتیال کے ساتھ کہا اس پورے علاقے میں کئی کوز تک میری دھاگ بیٹھی ہوئی ہے کسی میں مجال نہیں کہ مجھ سے ٹکل لے سکے بس یہ کل کلونڈا بابر پچھلے کچھ عرصے سے میرے موں کو آ رہا تھا وہ خود تو اس وقت میری قید میں پرکٹے پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا ہے لیکن منتھل میں اس کے وفادار کم نہیں مجھے اندیش آئے کہ یہ انہی میں سے کسی ٹولے نے شرارت کی ہے سردار صاحب نہ لیکے اس پار منتھل کے سارے علاقے میں اس کے وفادار موجود ہیں یہ ہم کیسے معلوم کریں گے کہ آگ لگانے میں کس کا ہاتھ ہے جانگیر خان نے کہا وہ دبنگ لہجے میں بولا جانگیر خان کمزور لوگوں کی طرح بات مت کرو میں سردار حاکم ہوں میرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں تم اپنے ساتھ آٹھ دس کارندے لے جاؤ نہ لیکے اس پار منتھل سے کچھ بندے پکڑ کر لے آؤ ان کی ذرا ٹھیک تھاک مرمت کرو وہ فر فر بولنگیں اسی وقت سردار حاکم کے موبائل فون کی گھنٹی پج اٹھی اس نے فون جیب سے نکال کر دیکھا حویلی سے اس کی بیگم کی کال تھی اس نے بٹن دبا کے ہیلو کہا دوسری طرف سے اس کی بیگم استراری لہجے میں پولی سنیے خضب ہو گیا ہے کچھ نامعلوم لوگوں نے حویلی پر دھاوہ بول دیا تھا دربان کو اور شہر خان کو بیوست کر کے وہ بابر کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں سردار حاکم کو اپنا سر کھومتا ہوا محسوس ہوا اس نے خاموشی سے رابطہ منقطع کیا مگر اس کے دل میں جیسے خزاروں بم پھٹنے لگے کودا میں لگی آگ کے لپکے ابھی اس کے دل میں روشنی تھے کہ بابر بھی اس کے کیسے چھوٹ گیا تھا یہ سراسر حضیمت تھی وہ بابر کو کل کا لونڈا کہتا تھا اب اسی لونڈے نے ذرا سے وقت میں دو بار اسے شدید صدمہ پہچایا تھا جانگیر خان اس کے چہرے کی بدلتی صورتحال دیکھ کر بھام کیا تھا کہ کوئی سنگین مسئلہ ہے اس نے ہچ کے چاہتے ہوئے پوچھا سردار صاحب فون سننے کے بعد آپ کے چہرے پر شدید پریشانی پھیل گئی ہے خیریت تو ہے نا خیریت بالکل نہیں ہے جانگیر خان وہ ہونٹ بھیج کر تیش سے بولا اس کتے کے وفاداروں نے حویلی پر حملہ کیا ہے اور اسے نکال کر لے گئے ہیں اس کے سبی کارندے چونک کر اسے دیکھنے لگے اپنے سردار کے چہرے پر انہیں خصے سے زیادہ پریشانی کے آسات دکھائی دے رہے تھے وہ جانتے تھے پابر ان کے سردار کے لیے بہت اہم تھا اب اس کا ہاتھ سے نکلنے کا نتیجہ مزاہمت اور حضیمت دونوں صورتوں میں سامنے آنے والا تھا جانگیر خان متفق کے لہجے میں بولا سردار صاحب یہ اچھا نہیں ہوا وہ کمبخت اپنے وفاداروں کے درمیان گیا تو سب شیر بن جائیں گے گودام میں آگ لگانے والے مشتبہ افراد کو پکڑنا بھی ایک مشکل عمل بن جائے گا سردار حاکم بھرنا کر بولا یہ نقصان تو کچھ بھی نہیں اس کمینے سے زمینوں کے کاغذات اور بھائی مروم کا بصیت نامہ حاصل کرنا تھا اب یہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا اسے قابومے کرنے کے لیے دوبارہ حکمت عملی بنانی پڑے گی آپ حکم کریں سردار صاحب ہم سب آپ کے نمک خار ہیں اسی وقت جاتے ہیں اور بابر کو پکڑنے کے ایکشن پلان پر عمل کرتے ہیں جانگیر خان جوش سے بولا وقت آنے پر ایسا ہی کریں گے اس نے گمبیر لیجے میں کہا ابھی میرے پاس درب کا پتہ موجود ہے سردار حاکم نے یہ کہا اور اپنے موبائل پر ایک نمبر تلاش کر کے بٹن تبا دیا دوسری طرف گھنٹی بچتی رہی پھر کسی نے کال بصول کی اور چیکتے ہوئے لہجے میں کہا ذہن نصیب سردار صاحب پڑے دنوں بعد آج میری یاد آگئی آپ کو مستان خان تو میری بسات کے ایک ایسے اہم مورے ہو جسے خاص خاص مواقع پر استعمال کرتا ہوں یوں سمجھ لو کہ ایک بات پھر تمہاری ضرورت پڑی ہے سردار حاکم بھاری آواز میں پولا جو حکم آپ کا سردار صاحب دنیا والوں کے لیے میں ایک ڈکیت ہوں مگر میں آپ کا خادم ہوں یہ بتاؤ اس وقت کدھر ہو سردار صاحب میں ٹھہرا پتنا میں زمانہ ٹاکو دن کے وقت چمگاڈر کی طرح گفاؤں میں چھپا رہتا ہوں رات کو باہر نکلتا ہوں اس وقت بھی ایک پہاڑی جنگل کے قریب ڈیرہ ڈالے بیٹھا ہوں مستان خان تم فوراں جنگل سے نیچے اترو آج راتی میری حویلی میں پہنچ جاؤ باقی باتیں روبرو ملاقات میں ہوں گی فون مرکتے کر کے سردار حاکم نے چند گہری سانسیں لیں سلکتی نظروں سے اپنے سامنے چل کر راک بنے گودام کو دیکھا پھر پلٹ کر تیز تیز قدموں سے اپنی جیپ کی طرف بڑھا اس کے کارندے پیس ساتھ ہو لیے وہ سب جیپوں اور گھوڑوں پر سوار ہوئے اور واپس حویلی کی جانب لوانہ ہو گئے پابر کو فوتین نہیں بھولتا تھا جب اسے اطلاع ملی تھی کہ اس کے ماں پاپ وہ چھوٹے بھائی کو ٹھانکوں نے قتل کر دیا تھا وہ اس وقت کی اونیورسٹی میں تھا صبح کی پہلی کلاس لینے کے بعد اپنے چند دوستوں کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا گھنٹی وجی فون پر گاؤں سے اس کا چچا ستار حاکم بول رہا تھا اس نے بغیر کسی تمہید کے بتا دیا کہ ڈاکور رات کے وقت حویلی میں داخل ہوئے تھے مزاہمت پر ستار قاسم ان کی بیگم اور چھوٹے بیٹے کو گولیوں سے پھون ڈالا تھا آخر میں اس نے کہا تھا پابر بیٹا یہ حدثہ بہت بڑا ہے مگر تم ستار قاسم جیسے بہدر باپ کے بیٹے ہو میں امید رکھتا ہوں تم حوصلے سے کام لوگے بابر کے لیے یہ محض ایک حادثہ نہیں تھا اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی دوسرا صدمت تب پہنچا جب بیس گھنٹے کے لگتار سفر کے بعد وہ منٹھل پہنچ گیا تو اس کے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کو دفن کر دیا تھا راہر سے روانہ ہوتے وقت اس نے تاقید کی تھی کہ اس کے پہنچنے تک تتفیر نہ کی جائے وہ رویا خصے ہوا تب پتہ چلا کہ سردار حاکم کے حکم پر ایسا کیا گیا تھا اس نے چچا سے شکایت کی تو وہ بولا پیٹا بابر جذباتی مت بنو کرمی کا موسم ہے لاش خراب ہونے کا اندیشہ تھا شرابی یہی کہتی ہے کہ تتفیر میں تاخیر نہ کی جائے اسے اتمنان نہ ہوا روپیٹ کر سبر کر لیا سردار قاسم ایک تھنڈے بزرد کا شریف و نفس انسان تھا اس کی شرافت انکسار اور حسن اخلاق کی سم مثالیں دیتے تھے اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی صرف اپنے چھوٹے بھائی سردار حاکم سے زمین کے بٹوارے کی وجہ سے ناچا کی چل رہی تھی کیس عدالت میں تھا پابر سردار قاسم کا وارث تھا روایہ سے ہٹ کر اسے عالی تعلیم دلانے شہر بھیجا تھا نہیں جانتا تھا کہ حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ تعلیم چاری نہیں رجھ سکے گا کام واپس آ کر روایتی جھکلوں اور خاندانی چپکلشوں میں اُلت جائے گا سردار قاسم اور اس کے خاندان کا قتل ایسا سانحہ تھا جسے آسانی سے بھولایا نہیں چاہتا منٹھل اور کھٹل سے نکل کر اس کا چرچت دور دور تک پھیل گیا پولیس نے ابتدائی طور پر کافی پکڑ دھکڑ کی خوب زور و شور سے تحقیقات کی لیکن اصل مجرم پر ہاتھ نہ ڈال سکی سب کی زبان پر ڈاکو مستان خان کا نام مرکزی ملسم کے طور پر موجود تھا مگر پولیس ایسے پکڑنے کی جرت نہ کر سکتی تھی وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں روپوش رہتا تھا رات کی تاریکی میں اچانک ہی کسی بستی میں نمودار ہوتا تھا لوٹ مار کر کے اپنے پیچھے تہشت اور بربریت کے نقوز چھوڑ کے غائب ہو جاتا تھا بابن نبی ڈاکو مستان خان کے بارے میں افثان بھی قسم کی باتیں سنی تھی جب خاندان کے قطر میں اس کا نام کردش کرنے لگا تو وہ جوش اور جذبے سے پھر گیا اس کا جوان خون تھا اپنے خاندان کے اس بے رہم قاتل کو کیفارے کردار تک پہچانے کے لیے وہ آتش انتقام میں چلنے لگا منتھل کے جوان اس کے لیے چاند دینے کو تیار رہتے تھے ہر رات اس کی حویلے میں جمع ہوتے تھے ڈاکو مستان خان سے اس کے گھر والوں کے خون کا بدلہ لینے کی قسمیں کھاتے تھے سرطار حاکم ہر دوسرے تیسے دن اس کے پاس آتا تھا اس کے جذبہ تھنڈا کرنے کی کوشش کرتا تھا ڈاکو مستان خان کے خلاف کسی جذبہ تیرد عمل سے پاس رکھتا تھا وہ اکثر کہتا بابر تم میرے مرہوم بھائی کی آخری نشانی ہو تمہیں لینے بہت عزیز ہو منٹھل کے ناتان اور جذباتی نوجوان تمہیں برگلاتے ہیں خبردار ان کی باتوں میں آ کر ڈاکو مستان خان کے خلاف خود کسی مہم کا حصہ مت بننا تمہیں کچھ ہو گیا تمہیں یہ برداش نہیں کر سکوں گا پولیس اسے تلاش کر رہی ہے اس ضرور پکڑا جائے گا بابر خاموشی سے سر جھکا لیتا وہ چچا حاکم سے بحث نہیں کرتا تھا بچپن سے اس نے سرطار حاکم کی آنکھوں میں اپنے لیے بے مہری اور بے پروائی دیکھی تھی اس کی طرف سے ایک چچا کی محبت اور شفقت کبھی نہیں ملی تھی اس کی اولاد بھی فطرت کے اعتبار سے اپنے باپ جیسی تھی صرف شایدہ ایسی تھی جو بچپن سے اس کے قریب رہی تھی بستر مرک پر سرطار نازم علی نے وسیعت لکھائی تھی ان کے انتقال کے بعد جب وسیعت کے منتراجات سامنے آئے تو سرطار حاکم نے بہت احتجاج کیا بابا کی اس تقسیم کو ظلم اور نائنصافی کرا دیا سب کے سامنے اعلان کیا کہ اس فیصلے کا وہ نہیں مانتا ہے سرطار قاسم کو اپنے بھائی کے روئیے کا بہت دکھ ہوا اس نے جھگڑے کو طول دینے کے بجائے علق ہونے کا فیصلہ کیا نالے کی دوسری جانب منتر کا پورا علاقہ باپ نے اسے دے دیا تھا وہاں ایک چھوٹی حویلی تھی اس نے فوراں اس کی تعمیر نو کروائی اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں منتقل ہو گیا اس وقت بابر کی عمر بارہ سال تھی سرطار حاکم نے اسے خاندانی حویلی سے نکال کر خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ ایک نیا قضیہ کھڑا کیا اس نے جھگہ بلا کے اپنے باپ کی نائنصافی کا رونا رویا کہ اسے پڑے بھائی کی نسبت کم چاگیر ملی ہے جھگے نے اپنی مجبوری کا اصحار کیا کہ سرطار نازم علی کا فیصلہ حتمی تھا اب ان کی موت کے بعد یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا ادھر سے ناکام ہو کر سرطار حاکم نے عدالت سے رجوع کیا اتفاق سے سرطار نازم علی نے اپنی وسیعت کسی اس ٹام پیپر پر نہیں لکھی تھی بلکہ ایک کام سے کاغذ پر لکھ کر اپنے صندوق میں رکھی تھی مرتے وقت اس نے ہدایت کی تھی کہ اس پر عمل کیا جائے سرطار حاکم نے اسی بات کو لے کر یہ شوشہ چھوڑا کہ بڑا بھائی چونکہ باپ کے قریب تھا اس لیے آخری وقت میں باپ کو ورغلا کر اپنی مرضی کی وسیعت لکھائی ہے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وسیعت بڑے بھائی نے خود لکھی ہے اور باپ پر دباؤ ڈال کے دستغط کرا لئے ہیں معاملہ عدالت میں چلا گیا تو یہ سلسلہ دراز ہو گیا ویسے بھی دیوانی معاملات میں فیصلے آنے تک دہائیاں گزر جاتی ہیں جوانیاں رل جاتی ہیں پیسہ لٹ جاتا ہے لیکن قضیہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ان دونوں بھائیوں کا کیس بھی دس سال سے عدالت میں چل رہا تھا ایسے میں بڑے بھائی سرطار قاسم کی ناکہانی موت ہو گئی لاہور کی یونیورسٹی میں پڑھنے والا بابر تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس آ گیا اب اسے ایک طرف باپ کی وراثت کو سمالنا تھا تو دوسری طرف جتچا سرطار حاکم کی مخاصمت کا سامنا کرنا تھا تیسری طرف عدالت میں ایک فریق کے طور پر پیشیاں بھگتنا تھی ایک دن شہر سے ایک مشہور وکیل منٹھل آیا اس کا نام نجیب عارف تھا اس نے فاور سے ملاقات کی اور اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا میں تمہارے بابا سرطار قاسم کا دیرینہ دوست ہوں انہوں نے اپنے انتقال سے چند دن پہلے مجھے منٹھل پلائیا تھا انہوں نے مجھے دو لفافے دیئے تھے ایک میں ان کی وسیعت لکھی ہوئی ہے اور دوسرا ایک رکا ہے انہوں نے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میری موت کے بعد یہ دونوں لفافے تمہیں دے دوں بابا نے چوکتے ہوئے پوچھا کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بابا کا اپنی موت کا اندازہ ہو گیا تھا انہوں نے اپنی گفتگو میں ایسی کسی بات کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا شاید تمہارے نام جو رکا ہے اس میں کچھ موجود ہو بابا نے بیٹا بھی سے سربا مخل لفافہ کھولا اس میں سے زرد رنگ کے کاغذ پر لکھا ہوا خط پڑھنا چرو کیا بابا بیٹے تم میرا یہ رکا پڑھ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں تمہاری حیرانی بجا ہے میں اپنی موت کا ذکر کر رہا ہوں اور ایک پرسرار انداز میں تمہیں خط بھی لکھ رہا ہوں بابا بیٹا یہ حقیقت ہے موت اٹل ہے مگر کب آئے گی کیسے آئے گی اس کا وقت پہلے سے کسی کو علم نہیں ہوتا میں بھی نہیں جانتا کہ میری موت کب آئے گی اور کس شکل میں آئے گی لیکن کچھ ایسے اشارے مل گئے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہنے والا ہوں یہ اشارے مجھے ایک خواب کے ذریعے مل گئے ہیں میں نے اپنا خواب ایک بڑے عالم دین کو سنایا اس بڑے عالم نے بتایا کہ سردار صاحب آپ احتیاط کریں آپ کے دشمن آپ کے خاندان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بابر بیٹا اس بڑے عالم کی باتوں سے میں سمجھ گیا ہوں کہ میری موت طبعی طور پر نہیں ہونے والی ہے میرا کوئی دشمن نہیں جس آستین کے سانپ کی طرف خواب میں اشارہ ہوا ہے بدکسمتی سے وہ میرا سگا بھائی حاکم علی ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم اپنا خیال رکھو اپنے چچا کی شر سے خود کو بچانے کی کوشش کرو منٹل کی ساری جاگیر اب تمہارے خوالے ہیں منٹل کی لوگوں کو اپنے سے دور مت کرو یہ لوگ زندگی بھر میرے پفادار رہے ہیں تمہارے لیے بھی اپنی جانے قربان کر سکتے ہیں ایڈوکیٹ نجیب عارف میرا دیرینہ دوست ہے میں نے کاغذ پر اپنی وسیعت لکھ کر اس کے حوالے کی ہے اسے پاور اوہ وٹانی بھی دی ہے میرے بعد وہ تمہارا سر پرست ہوگا میری وسیعت پر عمل درامت کرانے کا اسے اختیار حاصل ہوگا بابر بیٹا ایک بات پھر تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے چچا سردار حاکم کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھو وہ ایک لالچی اور خود غرص شخص ہے اسے خود پر حاوی ہونے مت دینا رکا ختم کر کے بابر بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا اس کے چیرے پر کربی تھا ایک استرابی ایڈوکیٹ نجیب عارف نے کہا بابر بیٹا تمہارے چیر پر جو تناؤ ہے اس سے لگتا ہے کہ خط میں کوئی پریشانی کی بات ہے اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا کیا آپ نے یہ رکا نہیں پڑا تھا نہیں تمہارے بابا نے وسیعت مجھ سے لکھائی تھی خط سرپا مہر میرے خوالے کیا تھا بابر نے گہری سانس لے کر خط ان کی طرف بڑھایا نجیب عارف اس سے خط لے کر پڑھنے لگے اسے پورا پڑھ کے وہ گہری سوچتی نظروں سے بابر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہیں تمہارے خیال میں بھی کوئی بات تو نہیں جو میں سوچ رہا ہوں بابر نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا انکل کیا میرا چچا اس حد تک ظالم ہو سکتا ہے کہ زمین کے لئے اپنے بڑے بھائی اور اس کے خاندان کو قتل کر دے بابر بیٹا ایسا ناممکن نہیں اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں میرا اس سے بھی بھیانک کیسوں سے واسطہ پڑا ہے سمین کے لئے اپنے باپ تک کو مارا چاہتا ہے اگر سہتار قاسم کو اپنے بھائی پر شک تھا تو اس کی بھی بچوہات ہوں گی بابر نے کہا میں پچھلے آٹھ دس سالوں سے یہاں موجود نہیں تھا بہت کم جانتا تھا کہ بابا اور چچا کے درمیان اختلافات کی شدت کیسی تھی بابر نے پہلے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اس آخری خط میں چچا کے بارے میں جس شبے کا اظہار کیا ہے اس نے میرے کم و غصے کو بڑھا دیا ہے صرف شک کی بنیاد پر ہم کسی کو مجرم قرآن نہیں دے سکتے ایڈوکیٹ نجیب عارف بولا بابر کو سوچتے ہوئے بولا بابا نے لکھا ہے کہ منتھل کے لوگ میرے لئے جان بھی دینے کو تیار ہیں لاہور سے باپس آ کر میں نے یہ مشاہدہ بھی کیا ہے میں ان میں سے خوشیار اور جیدار قسم کے جوانوں کی ایک فورس بناوں گا یہ میرے محافظ بھی ہوں گے میرے لئے جاسوسی بھی کریں گے انہی کے مدد سے میں بابا کے اصل قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا تم فیلحال اپنے چچا پر یہ ظاہر مت کرو کہ قاتل کی حیثیت سے اس پر شبہ ہے اس سے وہ خوشیار ہو جائے گا خود کو ڈاکو مستان خان سے دور کرے گا سب کی طرح تم بھی ڈاکو مستان خان کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھ کر انتقام لینے کی بات کرو یہ بات بھی ذہن نشین کرو کہ اگر تمہارے خاندان کے قتل میں سردار حاکم ملوث ہے تو تم بھی اس کا خدف ہوگے کیونکہ اب منٹل کی ساری جاگیر کے تم اکیلے وارث ہو آپ فکر مت کریں انکل میں چچا سردار کے لیے ایک آسان شکار ثابت نہیں ہوں گا اس نے کہا اب مجھے بابا کی بسیت بتا دیں ایڈوکیٹ نجیب عارف نے دوسرا لفافہ کھولا ایک اسٹام پیپر نکال کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس میں عدالتی زبان استعمال ہوئی ہے اس لئے میں سادہ الفاظ میں تمہیں سمجھا دوں گا تمہارے بابا کی وسیت کے مطابق تم منٹل کی زمینوں کے بارث ہو تمہاری بہن جو شادی شدہ ہے اسے تیش شدہ خق دینے کے بعد باقی ساری جاگیر کے تم مالک ہوگے اگر تم کسی خادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے تم منٹل کی ساری زمینیں وہاں کے باشندوں میں تقسیم ہوں گی سارتار حاکم اس جاگیر پر حق جتلانے کا مچاس نہیں ہوگا بابا نے پوچھا بابا نے یہ وسیعت کیوں کی کہ میں کسی حادثے کا شکار ہوا تو ساری جاگیر منٹل کے لوگوں میں تقسیم کی جائے اس کی وجہ ظاہر ہے سارتار حاکم کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ اس لالچ میں تمہیں نقصان پہچانے سے باز رہے کہ تمہارے بعد ساری زمین اس کی ملکیت میں چلی جائے گی اس کا مطلب ہے بابا کو یقین تھا کہ چچا سرطار ان کے بعد مجھے بھی راستے سے ہٹانے کی سازش کر سکتا ہے اس صورت میں بابا کی وسیعت اب ظاہر کرنی پڑے گی تاکہ اس کے مندرجات چچا سرطار کے علم میں بھی آئیں بابا نے کہا یہ بہتر ہوگا کیا سرطار حاکم تم سے ملنے یہاں آتا ہے ایڈوکیٹ نجی پولا حاصل کے بعد بہت دوسرے تیسرے دن آتا تھا کبھی سمجھاتا تھا کبھی ڈراتا تھا کہ ڈاکو مستان خان کے خلاف اپنی طرف سے کوئی حرکت مت کرو اب بہت دن ہو گئے ہیں یہاں نہیں آیا ہے ہم پھر تو اچھا موقع ہے تم خود ان سے ملنے چلے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اس بہانے سرطار حاکم کو قریب سے سمجھنے اور پرکنے کا موقع مل جائے گا کیا آپ یہ بتا دیں گے کہ بابا نے آپ کو پاور آف اٹھانی دے رکھی ہے جی ہاں پیش بندی کے طور پر یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ تم بے سہارہ ہو اس وقت میرے لئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اس کے شرط سے محفوظ رہو وہ قاتل ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بات میں بھی ہو سکتا ہے سرطار حاکم اپنی بسی اور عریض بیٹھک میں اونچے سے تخت پر گاؤ تکی کے سہارے نیم تراز تھا دوکسرتی بدن والے جوان اس کی ٹانگیں دبا رہے تھے اس کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے آثار تھے تخت کے سامنے فرشی نشست پر اس کا دستراز جانگیر خان بیٹھا تھا سردار حاکم گمبیر آواز میں بولا مجھے بابر سے کسی اچھائی کی امید نہیں وہ اپنے باپ کی طرح ٹیڑی کھیر ثابت ہو سکتا ہے اس سے پہلے اسے قابو کرنا ہوگا جانگیر خان نے کہا سردار صاحب آپ کے بڑے بھائی نے اپنی زندگی میں اس کے دل و دماغ میں زہر بھرا ہوگا تب ہی تو وہ آپ سے سیدھو مو بات نہیں کرتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بابر آئندہ مسائل پیدا کر سکتا ہے تو اس کا بندوبست کرتے ہیں نہیں نہیں سردار حاکم نے تیزی سے کہا ابھی ایسی کسی حرکت کے بارے میں سوچنا بھی مت اس کے خاندان کا قتل مستان خان کے سر گیا ہے اب بابر کو کچھ ہو گیا تو سارا الزام مجھ پر آئے گا لوگ یہی کہیں گے کہ منتھل کی ساری جانگیر پر قبضہ کرنے کے لئے آخری پارس کو بھی راستے سے ہٹا دیا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ منتھل کے لوگ اس کے کرد اکھٹا ہونے لگے ہیں جانگیر خان متفقی لہجے میں بولا اب وہ اکیلا نہیں عوام کی ایک پڑی تعداد اس کے ساتھ ہے یہی حالت رہی تو دن گزنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے لئے مشکلات پیدا کرے گا عام انتخابات کو ایک سال سے کمبک رہ گیا ہے آپ اس دفعہ اس حلقے کے ایک مضبوط امیدوار ہیں اگر بابر کو بے لگام چھوڑ دیا تو وہ آپ کی انتخابی سیاست کو زبردست نقصان پہنچا سکتا ہے تم میرے مشیر بھی ہو دستے راست بھی مجھے کوئی تدبیر بتاؤ جس پر عمل کر کے اسے یوں قابو کر لوں کہ منتھل کی زرخیز زمین بھی اور وہاں کے عوام بھی میری گرفت میں آ جائیں آپ اسے جان سے ماننے کے لئے تیار نہیں اس صورت میں ایک تجویز ایسی ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں ہاں بتاؤ نا تم کس تجویز کی بات کرتے ہو سردار صاحب آپ اسے اپنا دامات بنا لیں اس طرح منتھل کے عوام کی حمایت آپ کو حاصل ہوگی جانگیر خان بولا سردار حاکم تیز نظروں سے اسے چندلہ میں گھورتا رہا اور پھر رسان سے کہا ہم تجویز اچھی ہے مگر جو میں چاہتا ہوں وہ اس طرح حاصل نہیں ہوگا میری نصریں منتھل کی زرخیز زمینوں پر ہیں ہمارے بابا نے جاگیر تسلیم کرتے ہوئے نائنصافی کی ہے منتھل کی زیادہ زرخیز اور زیادہ رکھے کی زمین بڑے بھائی کے نام کرتی ہے بابا ریس ساری جاگیر کا مالک ہے مستقبل میں جب میں سیاست کا ایک بڑا کھلاری بن جاؤں گا تو لوگوں پر روب جمانے کے لیے منتھل کی جاگیر کا مالک بھی بن جانا ضروری ہے میں اس کل کے لونڈے بابا کے سہار پہاں کے عوام کا حاکم نہیں بننا چاہتا بلکہ مکمل خود مختاری سے کٹھل اور منتھل کی زمینوں اور ریائے کا حاکم آلہ بننے کا ارادہ ہے تمہاری تجویز مانتے ہوئے بابا کو اپنا داماد بناؤں گا تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا شاہدہ میری اقلوتی بیٹی ہے وہ اس کی بیوی بن گئی تو ایک طرح سے میری کمزوری بن جائے گی بابا الٹا مست سے بیٹی کا حصہ مانگے گا جانگیر خان ایک سپاک مسکرہ خر چہرے پر سجا کر بولا میری تجویز کے دوسرے حصے میں اس کا خلق بھی موجود ہے آپ اسے اپنا داماد بنا لیں ایک دو سال اسے داماد کی طور پر پرداش کر لیں اس دوران آپ کی بیٹی کسی بچے کو جنم دے گی ہم بابر کو پرسرہ طریقے سے ختم کر دیں گے اس کا الزام ایک بات پھر مستان خان پر آئے گا اس کی موت کے بعد منڈھل کی ساری جاگیر آپ کی بیٹی اور اس کے بچے کی ملکیت بن جائے گی منڈھل کے عوام بھی اپنے شہید سردار کی بیوی کی بات مان کر آپ کی حمایت کریں گے سردار حاکم نے گہری سوچتی نظروں سے جانگیر خان کی طرف دیکھا اس کے نظروں میں ستائش بھی تھی تائید بھی وہ کہا لگا کر بولا تم بڑے ظالم ہو جانگیر خان میری بیٹی کا گھر بھی بسا رہے ہو میرے ہاتھوں اس کا سواک بھی اٹھا رہے ہو کسی اور موقع پر یہ تجویز سن کر تمہاری زبان کھیچ لیتا مگر موجودہ صورتحال میں یہ قابل ایک اور بات ہے میں اس پر مزید سوچوں گا اسی وقت ایک خاتم اجازت لے کر اندر آیا مودب لہجے میں کہا سردار صاحب منڈھل سے بابر آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے سردار حاکم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کیا وہ اکیلا ہے اس نے پوچھا نہیں سردار صاحب اس کے ساتھ بڑی عمر کا ایک شہری آدمی بھی ہے ہم اسے دوسرے کمرے میں بٹھاؤ چائے شربت کا پوچھو آتھے گھنٹے بعد اسے اندر لے آؤ خاتم آدھا بجا لاکر پاہر چلا گیا جانگیر خان بولا سردار صاحب بابر کو انتظار کرانے کا مقصد کیا ہے کیا اسے یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ زیادہ زمین کا مالک ہونے کے باوجود آپ کے سامنے دو کھوڑی کا نہیں وہ قرور سے کردن اکلا کر بولا میں اس کے باپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا اب اس کل کے لونڈے کی کیا اوقات ہے اصل میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے یہ کہہ کر اس نے ٹانگے دبانے والے دونوں خادموں کو اشارے سے روک دیا اٹھ کر بیٹھک کے ایک طرف لمبی سی میز کے پاس گیا وہاں بہت سے کمپیوٹر لگے ہوئے تھے اس نے کمپیوٹر کے کی پیٹ کے چند بٹن تھبائے اس کے ساتھ ہی کمپیوٹر کی سکرین ٹروشن ہو گئی ایک کمرے کا منظر دکھائی دیا یہ وہی کمرہ تھا جس میں بابر اور ایڈوکیٹ نجیب عارف بیٹھے ہوئے تھے سرطار حاکم غور سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا پھر پلٹ کر جانگیر خان سے مخاطب ہو کر بولا بابر کے ساتھ کے ادھرم شخص میرے لئے اتنبی ہے تمہیں کچھ اندازہ ہے یہ کون ہو سکتا ہے اپنی شکل اور ہولیے سے بہت باباکار شخص لگتا ہے آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ وہ بہت گہرا اور ہوشیار آدمی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ڈیٹیکٹیو آفیسر ہوگا شاید بابر اپنے بابا کے قاتل کا سراغ لگانے اسے شہر سے لے کر آیا ہو ہم میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ کوئی فقیل ہوگا جو کیس عدالت میں زیر سماد ہے اس کی پیروی کے لیے شہر سے لے کر آیا ہوگا اس نے دوسرے کمپیٹر کے آگے رکھے کیپ ایٹ پر چند بٹن تپائے کمپیٹر کی سکرین ٹوشن ہوئی ہویلی کے بھاٹک کے پاس کا منظر دکھائی دیا وہاں دو جیپیں کھڑی تھیں آٹھ دس جوان جیپوں کے پاس نظر آ رہے تھے ان میں کچھ خطیار بدست تھے سردار حاکم کٹیلے لہجے میں بولا برخوردار پوری فوج لے کر آیا ہے لگتا ہے کہ کسی نیک رادے سے نہیں آیا چانگیر خان مزا کا خیز انداز میں بولا یہ منتھل کے جوان ہیں سردار قاسم کے بڑے وفادار تھے اب بابر کے ساتھ اپنی وفاداری نبھا رہے ہیں لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہمارے پاس بھی جنگ جوہوں کی کمی نہیں لڑائی کی نوبت آئی تو ان میں سے کوئی نہیں بچے گا ارے نہیں نہیں جنگیر خان سردار حاکم ہاتھ اٹھا کے اس کی بات کٹتے ہوئے بولا بڑے بھائی اور اس کے خاندان کو دنیا سے گئے چند ہفتے ہوئے ہیں دور دور تک لوگوں کے دلوں میں ابھی تک ان کے لیے ہمدرتی ہے ایسے میں بابر کے ساتھ کچھ برا ہوا تو سب لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے الیکشن کے موسم اور ماحول میں ایسی بڑی غلطی ہرگز نہیں کر سکتا میں اس نے ٹیبل پر اکھی گھنٹی کا بٹن تبا دیا باہر کہیں ایک مترنم گھنٹی پچنے لگی چندی لمباد ایک خادم اندر آیا سردار حاکم نے اس سے کہا کہ بابر کو اندر بلائے سرہ دیل پاد بیٹھا کر دروازہ کھلا بابر اندر آیا اس کے پیچھے ایڈوکیٹ نجیب آریب بھی تاخل ہوئے آؤ آؤ بھتیجے بہت عرصے بعد تمہیں حویلی میں دیکھ کر پڑی خوشی ہو رہی ہے وہ اپنے چہرے پر مسکرہت سجا کے بولا تم اپنے بچپن کی شرارتیں اور عادتیں نہیں بھولے ہوگے آپ درست کہہ رہے ہیں چچا سردار حویلی میں گزارے اپنے پارہ سالوں کی بہت سیادیں اب بھی دماغ میں تازہ ہیں بدقسمتی سے آپ اور بابا کی باہمی رنجش نے ہمارے بچپن کی خوبصورت زندگی کو بھی داگ دار کر دیا تھا سردار حاکم نے کہہ کہا لگایا پھر تلک لیجے میں کہا بڑوں کی فیصلے جب تانشمندی سے اور عدل سے نہ ہو تب ان کے اثرات آنے والی نسلوں پر پڑتے ہیں ہمارے بابا نے نائنصافی کی جو دیوار کھڑی کی تھی اس نے ہم سب کو ایک دوسرے سے دور دور کر دیا تھا اب تم بھی اسی نائنصافی کی میراز کے پاریس ہو میرے بیٹے تعلیم کے سلسلے میں بڑے شہروں میں ہیں وہ دونوں فارغ ہو کر آگئے تو میری جنگ وہ بھی لڑیں گے اوف چچا سردار آپ تو بڑی تشویشناک بات کر رہے ہیں بابا رہستے ہوئے بولا میرے دونوں کسان ابھی چھوٹی عمر کے ہیں ان کے تعلیم سے فارغ ہونے تک کئی برس لگ جائیں گے اب کیوں ان خاندانی جھگلوں میں انہیں الجاتے ہیں جہاں ظلم ہو وہاں جھگلے پیدا ہوتے ہیں میرے بیٹے اس ظلم کے خاتمے کے لیے جد و جہت کریں گے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے میں آخریت تک جاؤں گا میں ناکام ہوا تو میرے بیٹے اسے جاری رکھیں گے چچا سردار آپ کے لحظے میں ایک تھمکی پوشیتہ ہے ایک طرح سے آپ مجھے یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دادا سردار کی تقسیم کرتا چاگیر کا فیصلہ آپ نہیں مانتے ہیں بندھل کی زمین حاصل کرنے کے لیے ہر تدبیر آسمائیں گے برخورتار تم اتنے نا سمجھ نہیں ہو پچھلے دس بارہ سالوں میں ہم عدالتوں میں کیوں خوار ہو رہے ہیں تمہارے مرہوم بابا کے ساتھ میرے جھگڑے کی بنیادی وجہ یہی بات تو تھی اس نے ناکوار سے لہچے میں کہا ٹھیک ہے چچا سردار آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں میں اپنے بابا کی میراز کے لیے اپنا کام کرتا رہوں گا ان سے ملیں یہ ایڈوکیٹ نجیب عارف صاحب ہیں بابا کے دوست بھی رہے ہیں بابا نے اپنی زندگی میں بصیت لکھ کر انہیں دیتی تھی جس کے مطابق میں منتھل کی ساری زمینوں کا پارس ہوں سردار حاکم خورتی نصروں سے ایڈوکیٹ نجیب عارف کی طرف دیکھتا رہا پھر کاٹتا لہچے میں بولا اس میں نئی بات کونسی ہے بھائی مروم بھی خود کو منتھل کا بارس سمجھتے تھے اب میراز کا تمہیں مالک بنا دیا ہے مجھے پہلے بھی اعتراض تھا اب بھی تمہیں منتھل کی زمینوں کا میں مالک نہیں سمجھتا پہلے بھی بڑے بڑے وکیل اس کے اس میں جوتیاں گھساتے اور چونچ لڑاتے رہے تھے ان صاحب کے آنے سے بھی نتیجہ وہی برامت ہوگا اس لئے زیادہ پر امیت نہ ہو جاؤ نجیب عارف صاحب صرف میرے وکیل نہیں سردار چچا میرے مربیوں سرپرس بھی ہیں اس نے ٹھہر ٹھہر کر مضبوط لہجے میں کہا بابا نے انہیں پاور اوف اٹھانی دی ہے جس کی روح سے یہ میرے تمام معاملات کے نکرا ہوں گے منتھل کی جاگیر پر آپ نے جو دعوت دائر کیا ہے یہ پراہ راز اس کی پیروی کریں گے اگر کسی حادثی کی وجہ سے میری جان چلی جائے تو یہ مجاز ہوں گے کہ میری ساری جاگیر منتھل کے عوام میں تقسیم کر دیں سردار حاکم کو چپ سی لگ گئی تھی پھر وہ زہر خند لے جہ میں بولا میں ان میں سے کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتا منتھل کی جاگیر کا معاملہ عدالت میں ہے اس لیے تمہارے بابا مرہوم کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ متنازع جاگیر کے حوالے سے بصیت چاری کریں نہ ہی ان ایڈوکیٹ صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ تمہارا مربی اور سر پرست بن سکے ایڈوکیٹ نجیب عارف ایک طرف سنجیدہ سی صورت کے ساتھ بیٹھے تھے سردار حاکم نے وکیل موصوب کے حوالے سے اس تحصائیہ بات کی تو دل میں آیا ان کے کے مو توڑ جواب دے مگر کچھ قانونی مجبوری اور کچھ بابر کی وجہ سے برداشت سے کام لیا اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا سردار صاحب آپ کی باتوں کا میرے پاس بڑا مسکت جواب ہے لیکن قانونی معاملات کا جواب عدالت کے اندر ہی مناسب لگتا ہے میرے حوالے سے آپ کو جو اعتراض ہیں آپ اسے عدالت میں چیلنج کریں آئندہ بابر کے سارے قانونی معاملات کی میں خود نکرانی کروں گا سردار قاسم کا وسیعت نامہ اور منتھل کی زمینوں کے کاغذات آپ سے میری تحفیل میں رہیں گے سردار حاکم پیچتاپ کھانے لگا اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کو گولی مارتے وہ خشمگی نظروں سے انہیں کھورتے ہوئے بولا اے وکیل صاحب مجھے چیلنج مت کرو اپنی قابلیت پر اتنا ہی نازے تو ٹھیک ہے ہم عدالت میں ملیں گے میں بھی دیکھتا ہوں میرے حق سے تم مجھے کب تک محروم رکھتے ہو پابر نے نرمی سے کہا چچا سردار آپ جلاک اختلافات صحیح لیکن آپ میرے بزرگ ہیں میں آپ کو یہ باور کرانے آیا ہوں کہ منتھل کی زمین سے جڑے جھگڑے عدالت تک محدود رہیں تو بہتر ہے عدالت کی چار دیواری سے نکل کر ذاتی زندگی میں آگئے ہوں کا مجھے مت سمجھاؤ برخورتار کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ خوش کے لہجے میں بولا تم اگر منتھل کے چند جذباتی جوانوں کو لاکر میری چھاتی پر مونگ دلنے کی کوشش کرو گے تو میں بھی خاموش نہیں بیٹھوں گا میرے پاس بھی جانبازوں کی کمی نہیں میں نے کب آپ کے خلاف کوئی شکایت شرارت کی ہے چچا سردار منتھل کے جوان بابا کے دور سے ہمارے خاندان کے وفتار ہیں وہ دلیر ہیں شریر ہرگز نہیں باہر دو جیپوں میں بھر کر جن دلیر وفتاروں کو لے کر آئے ہو انہیں لے کر یہاں سے چلتے بنو اس نے تلخ لہجے میں کہا میرا خیال تھا کہ مرمو بھائی کے بعد اب میں تمہارا سر پرست بن جاؤں گا لیکن تمہارے بابا نے ایک غیر شخص کو مجھ پر ترجیح دے کر میرا مان توڑ دیا ہے اب تم سے میرا تعلق رشتے کی بنیاد پر نہیں ایک مخالف فریق کے طور پر ہوگا اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اپنے تخت کے قریب ایک دروازہ کھول کر اندر چلا گیا یہ اس کا خاص کمرہ تھا جہاں وہ آرام کرتا تھا اس کا دست راز جانگیر خان شروع سے خاموش بیٹھا تھا وہ بولا سردار صاحب اب آرام کے لیے خاص کمرے میں چلے گئے ہیں اس لیے اب آپ واپس جا سکتے ہیں بابر اور ایڈوکیٹ نجیب عارف اٹھ کر بیٹھک سے باہر آئے بیٹھک کے باہر وسیع اوریز دالان تھا جس میں سے گزر کر انہیں حویلی کے بیرونی حصے کی طرف جانا تھا دالان کا یہ حصہ حویلی کے زنان خانے کے آخر میں تھا بابر کا بچپن اسی حویلی میں گزرا تھا اس کے دماغ میں اپنی زندگی کے ابتدائی پارہ برسوں کی یادیں کسی فلم کی طرح گردش کر رہی تھی حویلی کے کھلے دالانوں اور طویل رہداریوں میں وہ سب شرارتے کرتے تھے کھیلتے کوتتے اور لڑتے جھگڑتے تھے شاہدہ کے دونوں بھائی باب کی فطرت لیے ہوئے تھے وہ بابر سے چھ سات سال چھوٹے تھے مگر پڑے فسادی اور خط چھٹ تھے بچپن کی شرارتوں اور جھگڑوں میں بھی وہ بابر اور اس کی پڑی بہن کے حلاف اپنی عداوت اور نفرت کا کھلم کھلا اظہار کرتے تھے شاہدہ ویسی نہیں تھی بابر اور اس کی بہن سے اس کا تعلق بچپن کی معصوم شوخیوں شرارتوں اور بے غرص چاہتوں سے جڑا ہوا تھا وہ بابر کے لیے چھٹہزاد بہن بھی تھی بچپن کی دوست بھی تھی بارہ سال کی عمر تک اس کے دل میں شاہدہ کے لیے انصیت کا جذبہ معصومیت سے ہی گندہ ہوا تھا اس جذبے میں ابھی محبت کی معروف کیفیت شامل نہیں ہوئی تھی کہ وہ دور دور ہو گئے تھے گٹھل اور منٹھل کے درمیان اگرچہ ایک چھوٹا سا نالا خائل تھا آدھے کھنٹے میں ایک دوسرے کے ہاں آیا جایا جا سکتا تھا لیکن ان کے والدین جاکیر کی تقسیم کے معاملے میں ایسے حریف بن گئے تھے کہ یہ مختصر سا فاصلہ بھی بے انت مسافتوں میں بدل گیا تھا سردار چچا سے تلقو شیری گفتگو کے بعد باہر دلان میں آ کر اس کے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش چاگی تھی کہ اتنے طویل عرصے بعد ایدہ کوئی ایک نظر دیکھ کے جائے کیا پتہ آئندہ کس طرح کے حالات پیدا ہوں گے دس سال پہلے اسے آخری بار دیکھا تھا اب سوچ رہا تھا اتنے برس بعد وہ عمر کی سیڑھیاں چڑھ کے دو شیزگی کی مدیر پر آئی ہوگی خدا جانے وہ کیسی دکھتی ہوگی اس نے پلٹ کر اپنے بائیں جانب دیکھا وہاں سے دور زنان کھانے کی دیوار نظر آتی تھی وہ حضرت سے اس طرف دیکھتا باہر آنے لگا وہ سیدھ آلان سے گزر کر اس پڑے چوبی دروازے تک آ گئے جس کے باہر ایک کھلا آہتہ تھا وہاں گاڑیاں کھڑی کی جاتی تھی ان کی جیپ بھی وہیں پر تھی حویلی کے پھاٹک کے باہر ان کے محافظ دو جیپوں میں موجود تھے وہ آہتے کے اندر اپنی جیپ کی طرف آئے تھے اسی وقت پھاٹک کھل گیا ایک لینڈ کروزر اس میں سے اندر داخل ہوئی اور ان سے ذرا فاصلے پر رک گئی اس کے دروازے کھل گئے ڈرائیور اور ایک محافظ باہر نکل کر مہتب کھڑے ہو گئے پھر پچھلی سیٹ کے دروازے کھول کر دو عورتیں باہر نکلیں ایک ڈھلتی عمر کی اور دوسری جوانی کی عمر کی ایک استراری کیفیت میں بابر کی نظریں پختہ عمر کی عورت سے گزر کر نوجوان لڑکی پر جم گئیں یقا یق دل اس زور سے دھڑکا گویا سینے کی دیواریں توڑ کر پاہر نکل جائے گا وہ وہی تھی بہت بدل گئی تھی آخری بار جب اس وقت دیکھا تھا تب وہ نو دو سال کی معصوم سی چنچل سی بچی تھی اور اس وقت بہت ہی خوبصورت روپ پر ڈھل چکی تھی چہرے پر بچپن کی معصومیت کی جگہ دو شیزگی کی قیامت دیرے ڈالے موجود تھی پختہ عمر عورت اس کی امی تھی اس سے بابر چند دن پہلے اس وقت ملا تھا جب اس کے خاندان کے ساتھ علمناک سانحہ پیش آیا تھا وہ دو تین بار منتھل آئی تھی شاہدہ نے بھی بابر کو دیکھا تھا پہلے ٹھٹک پڑی تھی پھر حیرت اور مسررت اپنی آنکھوں میں بھر کر اسے دیکھتی گئی تھی یک آ یک بابر کے اندر ایک جرت رندانہ عود کر آئی وہ مضبوط قدموں سے چلتا ان کی طرف بڑھا قریب جا کے پہلے شاہدہ کی امی کو سلام کیا اور پھر بھرپور نصروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شاہدہ کیا تم نے مجھے پہچانا اس کی آنکھوں میں شنہ سائی کی ایک پرخلوس جمک پیدا ہوئی جی ہاں بابر بھائی ایک نظر دیکھ کے ہی میں پہچان گئی تھی اس کی امی سپاٹ لیچے میں بولی تم کب آئے بابر اپنے چچا سے ملاقات ہوئی کیا میں چچا سردار کے پاس ہی آیا تھا بہت دیر سے ان کے پاس بیٹھا تھا اچھا اس وقت جلدی میں ہو گئے آئندہ حویلی کے اندر بھی آ جاؤ اس نے سرسری سے انداز میں کہا اور پلٹ کر حویلی میں جانے لگی شاہدہ اداس سے لہجے میں بولی بابر بھائی تایا اور باقی سب کے ساتھ جوہا سب ہوا مجھے سے بہت دکھ ہوا ہے انہیں یاد کر کے میں بہت روتی رہی ہوں بابر نے ایک کہری سانس لے کر شاہ کی لہجے میں کہا اتنے بڑے حاسے کی باوجود تم منتھل نہیں آئیں کیا چچا اور چچی نے منع کیا تھا اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا بس ہونٹ بیچ کر اس بات میں سر ہلایا پھر دکھ سے بھرے لہجے میں کہا پچپن سے لے کر اب تک ہماری بڑوں نے سگے ہونے کے باوجود نفرتیں پروان چڑھائی ہیں ہم بھی ان کی لپیٹ میں آتے رہے ہیں کیا اب تم اسی سلسلے کو جاری رکھو گے چچا ستار کے ساتھ میں پڑی دیر اسی موضوع پر بحث کرتا رہا ہوں ان کی باتوں سے مجھے یہی تاثر ملا ہے وہ اپنے مرہوم بھائی کے یتیم بیٹے سے ذرا بھی ہمدرتی نہیں رکھتے اس کے امی آہاتے کے آخر میں چوبی دروازے کے پاس پہنچی تھی وہاں سے پلٹ کر اس نے آواز دی شاہدہ بس کرو اب آ بھی جاؤ اس کے لہجے میں درشتگی تھی وہ روحانسی آواز میں بولی بابر بھائی خدا کے لیے ان جھگڑوں کو ختم کریں مجھے اپنے بابا بھی عزیز ہیں اور تمہاری بھی بہت فکر ہے یہ کہہ کر وہ پلٹ کر بھاری بھاری قطمہ سے حویلی کے اندروں نے اسے کی طرف جانے لگی بابر نے گہری سانس لی ایک حسرت انگیز نظر اس پر ٹالی اور پجھے پجھے دل کے ساتھ چیپ میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنے لگا ایڈوکیٹ نجیب عارف پہلے ہی بیٹھ گئے تھے اگلے دن ایڈوکیٹ نجیب عارف شہر واپس چلے گئے انہوں نے بابر کو یقین دلایا تھا کہ سردار حاکم کے خلاف کہ اس کی وہ خود پیروی کریں گے عدالت کے اندر بھی اور عدالت کے باہر بھی اس کے سر پرس کے طور پر اپنا کردار ادا کریں گے وسیعت پر عمل کرا کے سردار حاکم کی ہر چال کا مو توڑ جواب دیں گے اس سے اگلی صبح کی بات ہے پولیس کی ایک جیپ حویلی کے سامنے آنکھے رکھی ایک ایسائی کے عہدے کا اہلکار اتر کر باہر آیا اس نے بابر سے ملاقات کی اور یہ ہولانک خبر سنائی کہ ایڈوکیٹ نجیب عارف شہر جاتے ہوئے ایک خاصیاتی موت کا شکار ہوئے ہیں ان کی لاش چھاڑیوں کے پاس سے برامت ہوئی انہیں بترین تشدد کر کے خلاق کیا گیا تھا بابر یسن کا سناٹے میں آ گیا شدید صدمے اور غصے سے اس کا خون کھولنے لگا وہ فوراں اپنی جانبازوں کے ایک دستے کو لے کر تھانے روانا ہوا تھانے میں ایک پرانی سی چارپائی پر ایڈوکیٹ نجیب عارف کی تشدد زدہ لاش دھری ہوئی تھی ابھی تک اس کی لاش کو ضابط کی کارروائی کے لیے اسپطال منتقل نہیں کیا گیا تھا اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا تھا اس کے باوجود ذرا سے معینے سے بابر جان گیا کہ ان کو بہشیانہ تشدد کے بعد سر میں گولی مار کے قتل کیا گیا تھا پولیس کے مطابق یہ واردات ڈاکونک کی تھی بدنام ڈکیت مستان خان اور اس کے کرگے اس واردات میں ملفز تھے ڈیور کے مطابق جس طرح اس کا موپائل کھڑی اور نقد رقم خائب تھی اور ایڈوکیٹ نجیب عارف کا قیمتی سامان بھی موجود نہیں تھا اس سے بظاہر یہی لگتا تھا کہ مستان خان ہی اس میں ملفز تھا بابر اس سے حق کر سوچ رہا تھا ان پر جس طرح سے تشدد کیا گیا تھا ان کا سامان بکھرا پڑا تھا اس کا دل چیک چک کر کہہ رہا تھا کہ اس واردات کی پلاننگ سردار چچا کے حکم پر کی گئی تھی کل ملاقات کے دوران ایڈوکیٹ نجیب عارف نے یہ کہا تھا کہ زمین کے کاغسات اور وسیعت نامہ ان کی تحفیل میں ہوگا انہیں حاصل کرنے کے لیے سردار چچا نے اپنے کارلتوں کے ذریعے ان پر تشدد کر آیا ان کے سامان کی تلاشی لی گئی ناکام ہو کر انہیں کولی ماری گئی ہوگی توجہ دوسری طرف بھٹکانے کے لیے اسے ڈاکازنی کا رنگ دے دیا بابر ایڈوکیٹ نجیب عارف کی دور اندیشی کا قائل ہو گیا شہر جاتے ہوئے انہوں نے کاغسات بابر کو واپس دے دیئے تھے اس کے اس تفسار پر کہا تھا شہر تک بہت طویل سفر ہے راستہ پہاڑی ہے اور سنسان ہے خدا نہ خاصتہ کوئی خاصہ ہو جائے اور اتنے اہم کاغسات کہیں کھو جائیں تو ناقابل اطرافی نقصان ہوگا شاید ان کی چھٹی حص نے کسی غیر معمولی حاصل کا اشارہ کر دیا تھا بابر بظاہر ایڈوکیٹ نجیب عارف کی لاش کے پاس صدمے سے سر جھکائے کھڑا تھا لیکن اس کے دل و دماغ میں ایک بھونچال برپا تھا سردار چچا کی سازشوں کی تانے پانے چھوڑ رہا تھا سردار پیر سوچ رہا تھا ایڈوکیٹ نجیب عارف کی لاش شہر روانہ کی گئی تو باپر حویلی واپس آیا اپنے باپ جیسے شخص کی ناکہانی موت سے وہ شدید صدمے میں مبتلا ہو گیا تھا جی میں آ رہا تھا کہ اپنے جانبازوں کو لے کر اسی وقت گھٹھل جائے اور سردار چچا کو خسیٹا ہوا باہر نکال کر گولیوں سے چھلنے کر دے مگر بہت سی مسئلہتیں آڑے آ گئیں سردار چچا کی چرائم کی پیرش بڑی طویل تھی ساتھ ان کی سماجی حیثیت بھی بڑی تھسے دار تھی ایسے میں سوچ سمجھ کر ان کے خلاف کوئی ایکشن کرنا تھا سردار قاسم کے قاتلوں کا خورا بھی اسی کی طرف جاتا تھا خود اپا نے اپنے خط میں اس پر شک کا اظہار کیا تھا اب ایڈوکیٹ نجیب عارف کے پورسرار قتل کے اشارے بھی اسی کی طرف جاتے تھے اس نے سردار حاکم کو پرکھنے کے لیے اسے فون کیا رابطہ ہونے پر تنسل سے کہا چچا سردار مبارک ہو آپ پھر راستے کا ایک بڑا پتھر ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا ہے ایڈوکیٹ نجیب عارف کو شہر جاتے ہوئے تشدد کے بعد گولی ماری گئی ہے دوسری جانب خاموشی چھائی رہی پھر بڑی دیر بعد اس کی بھاری آواز گونجی بھتی جے اس انداز میں مجھ سے بات کیوں کر کر رہے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے ارے نہیں نہیں چچا سردار آپ تو بڑی شریف اور رحمدل انسان ہیں یہ واردات تو ڈاکو مستان خان نے کی ہے بس یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ جو بھی آپ کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے اسے ڈاکو مستان خان ہی کیوں قتل کرتا ہے میرے بابا کی مثال بھی آپ کے سامنے ہیں ہم اس کا مطلب ہے کہ تمہیں شک ہے کہ بھائی مروم کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے وہ میرے اشارے پر ہوا ہے ابھی صرف شک کو شبہ ہے چچا سردار اس نے کارتا لہجے میں کہا جس وقت یقین ہوا تب بات نہیں کروں گا گھسیٹا ہوا لے جاؤں گا اور منتھر کے سب سے اونچے پیڑ پر فانسی چڑھاؤں گا اپنی اوقات کے مطابق بات کرو کمی نے اس نے کرشتے ہوئے کہا سردار حاکم کا اس پورے علاقے میں ایک دب دبا ہے پولیس سے لے کر حکومت کے بڑے بڑے حلقوں تک لوگ میری عزت کرتے ہیں جبکہ تم کل کے لونڈے منتھل کے چند جذباتی نوچوان اپنے ساتھ ملا کر اپنے خاندان کے بزرگ سے بات کرنے کی تمیز بھی بھول گئے ہو بابر نے دکھ سے کہا افسوس میں آپ کو اب بھی اپنا بزرگ سمجھتا ہوں جبکہ میں جانتا ہوں آپ میرے بابا کی بھی اور اب میرے بھی آستین کے سامپ ہیں خاندان اور رشتے کی آرٹ میں سب سے بڑے دشمن ہیں تم میری سبر کو آزمارے ہو بابر اس نے دھاڑ کر کہا تمہاری ایسی ہی بے سروپہ باتیں سن کر دشمن نہیں ہوں تب بھی بن جاؤں گا بابر نے زیر خاند لے جی میں کہا ایڈوکیٹ نتیب عارف میرے بابا کی طرح محترم تھے ان کا بہی مانا خون کر کے آپ نے مجھے پاگل بنا دیا ہے تعلق آپ نے توڑا ہے دشمنی کا آغاز آپ نے کیا ہے اب اسے انجام تک میں پہنچاؤں گا آج سے آپ کا یوں میں حساب شروع ہوتا ہے چچا سیتار اس نے یہ کہہ کر رابطہ منکتے کر دیا کمرے سے باہر آیا اونچہ برامدہ تھا اس سے نیچے تراشے ہوئے سفید پتھروں کا سینہ تھا وہ زینوں سے اتر کر سر سب جلان میں آیا وہاں اس کی جانپاس مختلف جسمانی مشکوں میں مصروف تھے اس نے خصوصی طور پر ان کی تربیت کے لیے شہر سے انسٹریکٹر بلوائیا تھا جو انہیں ایسی برزشیں اور مشکیں کراتا تھا جن سے وہ جسمانی طور پر مضبوط ہوں بابر کے سامنے دو بڑے دشمن تھے ڈاکو مستان خان کھلم کھلا اور اس کے خاندان کا قاتل تھا چچا سرداد بظاہر اپنا تھا اور در بردہ سازشی اور فتنہ کر تھا اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے جوانوں کی ایسی جسمانی اور حربی تربیت کرائے گا کہ دشمنوں کے آگے وہ کبھی بھی کمزور نہ پڑیں اس نے حویلی میں ہی ایک سرسب زلان کو تربیت گاب بنایا منتھل کے پچیس ایسے جوانوں کو منتخب کیا جو جسمانی لحاظ سے چاکو چوبن تھے یہ جوان رزاکارانہ طور پر اس کی خدمت میں ہر وقت خاضری کے لیے تیار تھے باون نے ان کے دو گروپ بنا لیے ایک گروپ میں دس ایسے جوانوں کو شامل کیا جو خوشیار اور چالک تھے ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ پورے علاقے میں گھوم پھر کر ڈاکو مستان خان اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگائیں اس کے علاوہ اگر ڈاکو مستان خان اور سردار حاکم میں کوئی گھڑ جوڑ ہے تو اسے بھی معلوم کریں یہ ایک طرح سے اس کے جاسوس تھے دوسرا گروپ بابر کے محافظ کے طور پر خدمات سر انجام دینے لگا پجیدر بھی جاتا اس گروپ سے چند جوان اپنے ساتھ رکھتا لان میں جسمانی مشکیں کرنے والے جوانوں کے قریب آگے اس نے کچھ دیر ان کی سر کرمیوں کا معاینات کیا اس دوران جاسوسی کرنے والے گروپ کا کمانڈر اس کے پاس آیا اس کا نام ابرار خان تھا اس نے موتب لہجے میں کہا بابر بھائی آپ کی حدرت پر ہمارے جاسوس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں پہاڑ سے لے کر جنگل تک وادی سے لے کر آبادی تک داکو مستان خان اور اس کے گروہ کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت اچھا گٹھل کی طرف سے کیا اطلاعات ہیں چچا سرطار اور مستان خان میں کسی گٹھ جوڑ کا پتہ چلا ہے میرے جاسوس گٹھل کی خویلی کے آس پاس موجود ہیں ان کی طرف سے ابھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے ہم اپنے جوانوں سے کہو غافل نہ رہیں میرا دل کہتا ہے کہ مستان خان کسی بھی وقت گٹھل میں دکھائی دے سکتا ہے جی بہتر بابر بھائی ایسا ہی ہوگا ابراد میں شہر جا رہا ہوں بابر بولا ایڈوکیٹ نجیب عارف کی نمازی جنازہ میں شرکت کرنی ہے میری خیر موجودکے میں تم یہاں کے ذمہ دار ہوگے آپ واپس کب آئیں گے اپنے ساتھ کتنے جوان لے کر جائیں گے اثر کی نماز پڑھ کے ان کی نمازی جنازہ عدا ہوگی میں آج ہی شام تک واپس پہنچ جاؤں گا میرے ساتھ دو جوان کافی ہوں گے ابراد نے تشویش سے کہا بابر بھائی دو جوان نہیں دو گاڑیاں میں جوان بھر کر لے جائیں ڈاگو مستان خان اور سردار حاکم کی طرف سے کوئی غلط حرکت ہوئی تو مو توڑ چواب دیں گے ارے نہیں ابراد ابھی حالات ایسے بھی سنگین نہیں شہر سے یہاں تک ڈیر دو گھنٹے کا تو سفر ہے میں شام تک پہنچ جاؤں گا ویسے بھی شہر میں اتنے جوان ہتھیاں لے کر آ گئے تو پولیس اور دوسری ایجنسیاں مفتوں میں پیچھے پڑ جائیں گی کچھ دیر بعد بابر اپنے ساتھ دو جوان لے کر شہر لوانا ہو گیا ان تینوں کے پاس پسٹول موجود تھے منٹھل سے شہر تک دو گھنٹے کا راستہ تھا راستے میں کہیں کہیں پہاڑی علاقہ تھا اکثر آبادیاں تھی پکی سڑک ان آبادیوں کے اندر سے بل کھاتی گزرتی تھی دو پیسے ذرا پہلے بابر شہر پہنچ گیا ایڈوکیٹ نجیب عارف مرہوم کے کھر والوں سے تازیت کی اپنے غم و خصے کا اظہار کیا قاتلوں کی گرفتاری کے لیے اپنی بھرپور کوششوں کا عظم ظاہر کیا نمازی جنازہ ادا ہونے تک وہ مرہوم کے لوہ ہے کہ ان کے پاس پیٹھا رہا نمازی جنازہ پڑھتے ہی وہ منتھل واپس روانہ ہو گیا کرمی کا موسم تھا دل لمبے تھے اس لیے شام سے پہلے منتھل پہنچنے کی امید تھی لیکن کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ منتھل نہ پہنچ سکا ابھی اس نے آدھا فاصلہ تے کیا تھا کہ گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ڈکی میں موجود اضافی ٹائر لگا کے آگے پڑھے تو بارش شروع ہو گئی بارش ایسی تیز تھی کہ آبادیوں سے گزر کر جب پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں پہاڑی تودے گرنے سے سڑک بلوک ہو گئی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں سرکاری عملہ ایک بلڈوزر کی مدد سے ملبہ صاف کر رہا تھا وہاں گھنٹا لگ گیا جب روڈ صاف ہوا تو سڑک کی حالت ایسی نہیں تھی کہ گاڑی کی رفتات تیز کرتے بارش ابھی تک برس رہی تھی جب وہ منٹل سے بیس میل دور تھے تو شام کے سائب پھیل چکے تھے اس وقت بہت کم گاڑیاں سڑک پر روان دوان تھی ایک سرکرنگ کی گاڑی بہت دیر سے ان کے پیچھے آ رہی تھی بابر کی نظر کئی بار اس پر پڑی تھی بیک ویو میرر میں اس گاڑی کو دیکھتے ہی چھٹی اس نے کسی خطرے کا اشارہ کیا تھا اس نے اپنے جوانوں کو محتاط رہنے کا اشارہ بھی کیا تھا ان کی گاڑی جب ایک ٹیلے سے کھوم کر دوسری طرف آئی تو سڑک پر چھوٹے بڑے بہت سے پتھر دیکھ کر وہ چونک پڑے یہ سلائڈنگ ایریا نہیں تھا بارش کا زور بھی ٹوٹ گیا تھا ایسے میں سڑک پر پڑے ہی یہ پتھر کسی غیر معمولی خطرے کی گھنٹیاں پچا رہے تھے وہ تینوں ایک میگنی کی رت عمل کے طور پر کسی پیش آمدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گئے تینوں نے اپنے پسٹل نکال کے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے گاڑی کی شیشوں سے باہر پھیلے اندھیرے میں کسی خطرے کی سنگن لینے کے لیے آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگے یکا یک وہ تینوں اچھر پڑے ایک استراری خوف کے ساتھ گاڑی کی سیٹوں کے نیچے دبک گئے ان کی گاڑی پر دو طرف سے شدید فائرنگ ہونے لگی تھی گولیاں ان کی گاڑی کی باڈی سے ٹکرا رہی تھی گولیوں کی گھن گرج میں ٹائروں کے پھٹنے کی آواز بھی سنائی تھی بابر کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان کا آخری وقت ہے دشمن اندھیرے میں پتھروں اور چٹانوں کی آڑ میں تھے آٹومیٹک ہتھیاروں سے ان پر مسلسل گولیوں کی بارش کر رہے تھے جبکہ انہیں سر اٹھا کے یا ہاتھ بڑھا کے فائر کرنے کا بھی موقع نہیں تھا اچانک کی فائرنگ رک گئی ایک خوفناک خاموشی چھا گئی بابر نے سمل کر اپنے حواظ مجتمع کر کے دیکھا اس کے جسم میں کہیں درد محسوس نہیں ہو رہا تھا اس کے جانباز بھی پظاہر زخمی نہیں لگ رہے تھے اسی وقت ذرا فاصلے سے ایک کرجتی ہوئی آواز سنائی دی بابر ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے تھے صرف خوف زدہ کر رہے تھے یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم کتنے حقیر ہو اب چپ چپ اپنے ساتھیوں کو لے کر گاڑی سے باہر نکلو اپنے ہتھیار زمین پر رکھ کر ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ بابر نے سر ایک ذرا اٹھا کر چلا کر کہا تم کون ہو مجھ سے کیا چاہتے ہو ابھی تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کس سوال پوچھو وہی شک تھاڑ کر بولا شکر کرو فیلال تمہیں مارنے کا حکم نہیں ملا ہے اگر چالا کی دکھاؤ گے تو حکم بدل بھی سکتا ہے اس نے اپنے چاوازوں سے کہا ہم بری طرح پھز گئے ہیں اتنی خطرناک فائرنگ کے بعد جان بچ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں مارنا نہیں چاہتے اسے کا نیمت سمجھتے ہوئے ان بدبختوں کی بات مال لیتے ہیں پتا تو چلے اس کھیل کی پلاننگ کرنے والا کون ہے وہ تینوں گاڑی سے نیچے اترے اسی وقت پیچھے ذرا فاصلے پر وہی صرف گاڑی آکے رک گئی اس کی تیز ہیڈ لائٹس میں وہ تینوں پھیک گئے اس گاڑی میں سے پانچھے آدمی ڈھاٹوں میں مو چھپائے نیچے اترے اپنے ہاتھوں میں پکڑے خودکار ہتیار ان کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے اسی حسنا میں ٹیلے کے اوپر سے اور سڑک کی دوسری جانب بڑے پتھروں کے پیچھے سے بہت سے ہتھیار بدست آدمی سامنے آئے ان کے چہرے بھی چھپے ہوئے تھے ایک شخص نے طبنگ آواز میں کہا ہم نے سنا ہے کہ تم نے مٹھل کے جوانوں کو سردار مستان خان کے خلاف بہت بڑکایا ہے اپنے ماں پاپ اور چھوٹے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے ابےو گنتی نالی کے کیلے کیا سردار مستان خان اتنے کمزور ہیں کہ تیرے جیسے کل کے لونڈین پر ہاتھ ڈال سکیں اس کے ساتھ ہی شخص نے اپنی ڈرائی فل کپٹ زور سے بابر کے کندھے پر مارا اس کے موزے بے اختیار کرا نکلی وہ لڑھ کھڑا کر چند قدم آکے گیا اسی وقت سامنے موجود دوسرے شخص نے اس کے سینے پر ٹھوکر ماری بابر پیچھے کی طرف الڑ گیا اس کا سرد زور سے پتھریلی سڑک سے ٹکرایا اس کی آنکھوں کے آگے روشنی کے تر میرے ناچنے لگے اسی وقت باقی لوگ اس کے جانبازوں پر پل پڑے ڈھوکروں سے اور رائی فل کے بٹوں سے ان پر شدید تشدد کرنے لگے ذرا ہی دیر میں وہ دونوں سڑک پر بے ہوش ہو کر گر پڑے بابر کے حواظ بحال تھے اسے دو ڈاکووں نے چھٹکے سے کھڑا کیا گھسیٹتے ہوئے لے جا کر سوپ گاڑی میں ڈال دیا ایک شخص نے بابر کی آنکھوں پر سیاہ کپڑا بان دیا گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی جائے وقوع پیچھے رہ گیا اس کے مجروع اور بے ہوش ساتھی بھی وہیں ناکارہ گاڑی کے ساتھ اندھیرے میں پڑے رہ گئے بابر نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ڈاکو نے کیا سلوک کیا ہوگا گاڑی بہت دیر جھٹکے کھاتی کبھی تیز کبھی سست روی سے چلتی رہی بہت دیر بعد گاڑی رک گئی اس کے کانوں نے کسی پھاٹک کے کھلنے کی آواز سنی پھر گاڑی اندر داخل ہوئی چند ثانیوں بعد اسے کھیج کر گاڑی سے باہر نکالا گیا خسیٹے ہوئے لے جا کر ایک کمرے میں دھکیل دیا گیا ایک شخص اس کی آنکھوں سے کپڑا ہٹا رہا تھا اور پھر انتہائی کٹیلے لہچے میں بولا اگلے حکم تک تو اسی کمرے میں قید رہے گا اس کمرے کی کوئی کھڑکی نہیں بس ایک دروازہ ہے باہر سے جس پر تالہ لگا رہے گا یہ کہہ کر وہ شک باہر چلا گیا بہت دیر تک سکتی سے آنکھوں پر پٹی بندی رہنے سے چند ثانیے تو وہ شدید تکلیف سے آنکھ کھول بھی نہ سکا جب ایک ذرا سکون ملا تو آنکھیں کھول کر دیکھا آنکھوں کے آنکھ اکھوپندیرہ تھا ایک لمحے کو تو اس کا دل دھک سے رہ گیا کہیں آنکھیں ہی زائع نہ ہو گئی ہوں پھر یاد آیا کہ یہ رات کا وقت تھا اسے کمرے میں چھوڑنے والے شخص نے کہا تھا اس کی کوئی کھڑکی بھی نہیں وہ ہاتھوں سے ٹٹول کر دیوار تک گیا کمرے کا فرش خالی تھا وہ دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا ظالموں نے اسے بے دردی سے مارا تھا کہ سر گردن اور کمر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی وہ کراتا ہوا نیم دراز ہو کر اس صورتحال پر غور کرنے لگا ان حملہ آوروں کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا وہ مستان خان کے ڈاکوس ساتھی ہیں اور یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے موقع ہونے کے باوجود اسے جان سے کیوں نہیں مارا تھا اسے لاکر یہاں قید کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا کیا اس وعدات کے پیچھے سردار حاکم کا شاتر دماغ کام کر رہا ہے منتھل کی جاگر کے کاغذات اور بابر کے اپا کی وسیعت حاصل کرنے کے لئے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا ایسے میں کچھ بعید نہیں کہ اس کے اخواب میں وہ ملفز ہو وقت غزرتا رہا رات گزرتی رہی بہت دیر بعد اس کے آنکھ لگی جب دوبارہ آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرہ ہی تھا صرف دروازے کی ایک پال پرابط درست سے معلوم ہوتا تھا کہ باہر دن کا وقت تھا وہ اپنی نظریں روشنی کی اس باریک لکیر پر جمعے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتا رہا لمحا لمحا اس پر بھاری پڑتا رہا کئی بار وہ دروازے کے پاس گیا اس لکیر کی درست پر آنکھیں لگا کر باہر دیکھنے کی کوشش کی لیکن بے سود طرح زتنی باریک تھی اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا اس نے متعبت پر دروازہ جو جو سے بجایا اسے ٹھوکرے ماری چلا چلا کے آوازیں تھی مگر کسی کی آہٹ سنائی نہ تھی اور نہ ہی کسی پندہ پشر کی آواز چک چک کر اس کے آوازی بیٹھ گئی وہ خود بھی تھکار کر ایک طرف دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا یوں دیکھتے ہی دیکھتے روشنی کی وہ لکیر بھی مادوم ہو گئی ایک اور طویل اور قاتل رات کسی بھاری چٹان کی طرح اس کے سر پر سوار ہو گئی وہ رات بھی گزر گئی کچھ امید لے کر کچھ ارمان لے کر نیا دن تلو ہوا روشنی کی وہ لکیر ایک بار پھر اس کے صبر کا امتحان لیتی رہی وہ صبر کرتا رہا گھڑیاں گنتا رہا وہ دن بھی مایوسی کے گھور اندھیروں میں ٹھوک گیا دیسری رات بھی اس تنہا اور تاری کمرے میں اتر آئی اسے درد اور مایوسی کی لوریاں سناتی رہی قید کے سارے عرصے میں وہ بھوکا پیاسا رہا تھا پیاسے الگ میں کاٹے چک رہے تھے بھوک سے اتریاں فاویلا کر رہی تھی اس کے وجود میں جو کچھ تھا وہ ان تین دنوں میں پولو پراز کی شکل میں باہر آ چکا تھا ان تین دنوں میں تنخائی تاری کی بھوک بیاس کے علاوہ اس کے اپنے فضلے کا ناقابل پرداش تافن اس کے لئے عذاب بنا رہا تھا تیسرے دن جب وہ شدید مایوسی اور کمزوری سے ایک طرف فش پر لیٹا ہوا تھا اچانکی اس کالکوٹھی کا دروازہ کھل گیا روشنی کا ایک تیز جھماکہ اس کی آنکھوں سے ٹکر آیا اس کی آنکھیں چندھی آ گئیں اس نے پل کے چھپک چھپک کر دیکھنے کی کوشش کی ایک شخص کا آکست دروازے پر نظر آیا وہ اندر چھانک رہا تھا انداز ایسا تھا گویا دیکھنا چاہتا ہو کہ کہتی زندہ ہے یا مر گیا اس آدمی کی نظر پابر پر پڑی اس کی حالت اور نکاہت دیکھ کر تمس خرانہ انداز میں کہا ابیو کاغذ کے شیر کس حال میں ہو کیا عقل شریف کچھ ٹھکانے لگی ہے کہ نہیں بابر ایسی کمزوری محسوس کر رہا تھا کہ بولنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی اس نے بڑی مشکل سے کہا تم لوگ کون ہو اگر ڈاکو مستان خان کے آدمی ہو تو اس حال میں کیوں رکھا ہے میرے اپنوں کی طرح مجھے بھی مار ڈالو اس آدمی نے سوڑ دار کے کہا لگایا بس ہوا نکل گئی تین ہی دنوں میں اتنی جلدی موت کی تمنا کرنے لگے اب یہ حمد نہیں تھی تو پنگا کیوں لیتے ہو چلو اٹھو تمہیں دوسری جگہ لے جا رہے ہیں وہیں پر تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا اس نے بابر کو ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اسے بے درتی سے گھسیٹتے ہوئے پاہے لے گیا وہاں چند اور آدمی تھے سب پہ جہرے ڈھاٹوں میں چھپے تھے ایک سیار انکہ ویگو ڈالا وہاں کھڑا تھا اس شخص نے بابر کو ویگو ڈالے کے اندر دھکیل دیا ایک دوسرے آدمی نے اس کی آنکھوں پر کالا کپڑا پان دیا گاڑی سٹارٹ ہوئی اندھیرہ کا یہ سفر ایک بار پھر کسی نامعلوم منزل کی طرف شروع ہوا وہاں سے کچھی پکی سرکوں پر گھومانے پھرانے کے بعد ویگو ڈالا ایک جگہ رکھ گیا اسے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا دھکیلتے ہوئے کمرے میں لے جایا گیا وہاں اس کی آنکھوں پر سے کپڑا ہٹایا گیا اس کمرے میں روشنی تھی چھت کے قریب ایک روشندان اس روشنی کا منبہ تھا اس نیم روشن کمرے کے ننگے فرش پر وہ پڑا رہا اس کا خیال تھا کہ پہلے والے تنگو تاری کمرے کی عزیت سے ایک بار پھر گزرنا پڑے گا لیکن اس شام اس کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر بابر کی سینے میں جیسے بیشی گھوڑے توڑنے لگے وہ ہون بھیج کر شدید نفرت سے سردار حاکم کی طرف دیکھنے لگا سردار حاکم نے اس تیزائیہ لیجے میں کہا اوف بھتیجے کیسا برا حال ہو گیا ہے تمہارا ان بدماشوں نے تھوڑا بھی ترس نہیں کھایا ہے اس نے نفرت بھرے لیجے میں کہا تو یہ تم تھے چچا سردار بہت جلدی اپنا اصل روپ ظاہر کر دیا میرا اصل روپ تم نے ابھی دیکھا کہاں ہے برخورتار یہ تو صرف فلم کا ٹیلر ہے اصل فلم تو ابھی پاکی ہے تمہاری اکڑ اور غرور خاک میں ملانے کے لیے یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے اس نے کاردہ لہجے میں کہا داکو مستان خان کے ساتھ تمہارے گھڑ چوڑ کا شک تو تھا اج یقین بھی ہو گیا بابر خصے سے بولا داکو مستان خان کے حوالے سے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں اٹھانے والے میرے ہی آدمی تھے تمہارے ساتھیوں پر صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ داکو مستان خان کا نام لیا گیا تھا کہ وہ مجھ پر شک نہ کریں کیا میرے جوان زندہ ہیں اس نے پیتہ بھی سے پوچھا جی ہاں انہیں صرف بہوش کر کے چھوڑا تھا بعد میں انہوں نے منٹھل جا کے داکو مستان خان کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھیرایا تھا تم اس سے کیا چاہتے ہو یہ میں جانتا ہوں چچا سرطار تم جتنا ستم ڈھاؤگے میں سر نہیں چھکاؤں گا اس نے نکاہت کے باوجود مضبوط لہجے میں کہا میں جان دے دوں گا لیکن کاغسات اور فصیت نامہ تمہیں نہیں دوں گا زد کروگے تو جان سے جاؤگے کاغسات اور مروم بھائی کی فصیت کے حوالے سے مجھے اس ایڈوگیٹ سے خطرہ تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا خس کم جہاں پاک اب تم بھی موت کی تمنہ کرتے ہو ایسے میں تمہارے بعد ان کاغسات اور فصیت نامے کو کون دیکھے گا سب کچھ میرا ہوگا آخر اس پورے خاندان کا سر پرست جو ہوں وہ زور زور سے ہسنے لگا اگر اسی بات ہے تو مجھے زندہ کیوں رکھا ہے بابر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تمسخور سے کہا مجھے گوری مار دیں مجھے چیلنج مت کرو بھتی جے میں جب چاہوں تمہیں چھٹکی میں مسل سکتا ہوں تمہارے ساتھ یہ جو سلوک کیا ہے یہ اس دھمکی کا جواب ہے کہ تم مجھے گھسیٹتے ہوئے منھ لے جا کر سب سے اونچے پیٹ پر لٹکانا چاہتے تھے میں نے تمہیں اٹھوا کے ایک قابل رحم خالت میں قید رکھ کر تمہاری اوقات یاد دلاتی ہے میں تمہیں جان سے ماننا نہیں چاہتا اپنے مرم بھائی کی نسل ختم کرنا نہیں چاہتا تم بھی اس حقیقت کو جان لو تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو اس لئے شرافت سے منٹل کے کاغذات اور وسیعت ناما میرے حوالے کر دو پکے کاغذ پر لکھ کر دو کہ میں تمہارا سر پرست ہوں آئندہ تم میرے احکامات کے پابند رہو گے میں ان میں سے تمہارا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانتا ہوں چچا سردار اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا منٹل کی جاگیر کے کاغذات اور بابا کا وسیعت ناما اس وقت میرے خاص آدمیوں کے پاس ہے تم یہ مت بھولو کہ میری غیر طبعی موت واقع ہوئی تو وسیعت کے مطابق ساری چاگیر منٹل کے لوگوں میں تقسیم ہوگی اس لئے مجھے جان سے ماننے کی دھمکی مت دو میں تمہاری مجبوری کو سمجھتا ہوں سردار حاکم خشمہ کی نظروں سے اسے کھورتا رہا پھر اپنے دائیں پائیں موجود کارندوں سے کہا اس کتے کی تم کے ہوش ابھی ٹھکانے نہیں لگے ہیں اسے ایسا سبق سے کہا دو کہ خارش زدہ کتے کی طرح میرے پیر چھٹتا رہے گا یا پاگل ہو جائے گا یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے مڑا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا وہاں سے دور ہوتا چلا گیا اس کے بعد بابر پر ستم کے نئے سلسلے شروع ہوئے دو دنوں تک مسلسل دن راتے سے سخت عذیت دی جاتی رہی وہ کبھی بے ہوش ہوتا کبھی ہوش میں آ کر ظلم کے انداز سہتا رہتا تیسری دنوں سے بند کمرے سے نکال کر کھلے آسمان کے نیچے لائے گیا تب اس پر انکشاف ہوا کہ یہ تو سردار حاکم کی حویلی تھی یہ وہی حویلی تھی جہاں اس کا بچمن گزرا تھا جہاں شاہدہ اور اس کی چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے لڑتے اس نے اپنے بارہ سال بتائے تھے اسے حویلی کی رہائشی عصے کے باہر کھلے آہاتے میں ایک ستون کے ساتھ باندیا گیا اگست کا مہینہ تھا دھوپ شدہ سے پڑتی تھی اس کی کرنے بدن میں سرخ سرخ سلاخوں کی طرح اترتی تھی اس ججلاتی دھوپ میں اسے ستون سے باندھ کر چابت سے مارا جاتا سردار حاکم خود بھی یہ تماشائے ستم دیکھتا اس کی عذیت اور بے وسی پر کہہ کہہ لگاتا کہ سب کے باوجود بابر سے اپنی مرضی کی بات منوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا پھر ایک دن بابر کے ساتھیوں نے ایک منصوبے کے تحت حویلی پر حملہ کیا اس سے پہلے سردار حاکم کے گودام میں آگ لگائی وہ اپنے کارندوں کے ساتھ حویلی سے چلا گیا تب بابر کے جانپاز حویلی میں کھس آئے ترپان اور شہر خان کو بے بس کرا کے بابر کو چھڑا لے گئے یہ سب شاہدہ کے سامنے ہوا تھا وہ صد کے دل سے اس کی خیریت کی دعا مانگتے اسے حویلی کے بھاٹک سے باہر نکلتے دیکھتی رہی تھی سردار حاکم کا مجھ سے سے برا حال ہو رہا تھا کندم کے جلے گودام سے واپس آ گیا تھا حویلی آکت درپان اور شہر خان کو اپنے سامنے خاصر کروایا تھا وہ دونوں خوش میں آ گئے تھے انہوں نے سردار حاکم کے آگے سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح پابر کے وفاداروں نے اچانک حویلی پر حملہ کیا اور ان دونوں کو بیہوش کرا کے اسے ساتھ لے گئے تھے سردار حاکم کو ایک ہی دن میں بابر کی طرف سے دو سبردہ چھٹکے لگے تھے اس کے وفاداروں نے گندم کے سب سے بڑے گودام کو آکھ لگائی تھی لاکھوں کا نقصان پہنچایا تھا اس کے بعد بابر کو اس کی حویلی کی قیس سے چھڑا کر لے گئے تھے یہ دونوں واقعات سردار حاکم کے لیے دو بڑی خزیمتیں تھی ان کی شدت ایسی تھی کہ رات ہونے تک وسط میں اور غصے سے آتش فشام بنا ہوا تھا اپنی پسیوریز بیٹھک میں بیچینی سے ٹہل رہا تھا اس نے ٹہلتے ٹہلتے رکھ کر اپنے دستراز چانگیر خان سے گرستی ہوئی آواز میں کہا وہ خنسیر کا بچہ مستان خان کب آ رہا ہے کیا اپنی ماں کی شادی میں مصروف ہو گیا ہے چانگیر خان سیمی سی آواز میں بولا سردار صاحب وہ گھر میں داخل ہو گیا ہے بس پہنچنے ہی والا ہے اس گندی نالی کے کیڑے کو پہلی فرزت میں گولی مار دینی چاہیے تھی اسے کچھ اگلوانے کی رادے سے زندہ رکھ کر پڑی غلطی کی ہے اب ڈاکوں مستان خان کے ذریعے اسے عبرتناک موت سے دوچار کر دوں گا اسی وقت خادم نے آ کر اطلع دی کہ مستان خان پہنچ گیا ہے سردار خاکم نے اسے فوراں اندر بھیجنے کا حکم دیا ذرا سی دیر بعد وہ بیٹھک میں تاخل ہوا آؤ آؤ مستان خان بہت انتظار کروایا تم نے ظالم سردار خاکم نے خوش تیلی سے کہا آپ کا حکم سنتے ہی دوڑا آ رہا ہوں سردار صاحب مستان خان بولا ڈاکوں ہوں آخر دیکھ پال کے چھپ چھپا کے کہیں آنا جانا ہوتا ہے اس لیے دیر سویر ہو جاتی ہے آپ حکم کریں مجھے کیوں گلایا ہے میرا بھتیجہ میرے لیے اب ناقابل برداش ہو گیا ہے اس کا کچھ علاج کرنا ہے اس نے بھاری آواز میں کہا سردار صاحب آپ اسے کل کل لونڈا کہتے آئے ہیں چنگچووں کیتنی بڑی فوج بھی اس لونڈے کو قابل کرنے میں ناکام رہی ہے اس کے لیے جمعہ تنصد تھا مستان خان تم اس بات کو چھوڑو وہ ناگوائری سے بولا ہر بارداد کے لیے میں تمہیں مو مانگی رقم ادا کرتا ہوں اس لیے اپنا فائدہ دیکھو وجہ مت پوچھو میں نے بہت پیسہ بنایا ہے سردار صاحب میرے ساتھی بھی دولت میں کھیل رہے ہیں لیکن اس دولت کا کیا فائدہ ہم جنگلوں اور پہاڑوں میں دربدر پھر رہے ہیں ہماری دولت غاروں میں پڑی ہے اس لیے کچھ عرصے سے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس دھندے کو ترک کرتے ہیں ہم بھی عام انسانوں کی طرح سکون کی زندگی گزاریں شادیاں کریں اور گھر بسائیں ڈاکو مستان خان کے لہجے میں ایک شکستگی اور حسرت تھی سردار حاکم کچھ دیر گھوٹی نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر سرد لہجے میں بولا پولیس کی ریکارڈ میں تمہارا احوال نامہ جس طرح جرائم سے بھرا ہوا ہے جو تم سوچ رہے ہو ایسا ممکن ہے میں جانتا ہوں ڈاکو مستان خان کے لیے یہ اتنا آسان نہیں پولیس میرا دینہ حرام کر دے گی مگر آپ کی پشت پناہی خانسل رہی تو پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیا مطلب ہے تمہارا سردار حاکم نے چونکتے ہوئے پوچھا میں پسے پردہ رہ کر تم سے کام لیتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرعام تمہاری حمایت کروں تم قتل ڈاک ازنی اور لوٹ مار کی کتنی ہی باردہ تمہیں پولیس کو مطلوب ہو تمہاری حمایت کرنے کا مطلب ہوا میں اپنی عزت کا خود جنازہ نکالتوں گا مستان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آپ مجھے اپنی فرزندی میں لے لیں سردار صاحب اپنی بیٹی کی میرے ساتھ شادی کرا دیں پولیس کی مجال نہیں ہوگی سردار حاکم کے دمات پر خارٹ ٹال سکے عوام بھی کچھ عرصہ پیٹ پیچھے باتیں بنائیں گے پھر آپ کی طاقت و میری دیشت سب کی زبان پند کرا دے گی سردار حاکم اس طرح جھٹکے سے اپنے تخت سے کھڑا ہوا گویا اسے سامپ نے کٹا ہو پھر گرشتے ہوئے کہا مستان خان کیا نشہ کر کے آئے ہو اتنی بڑی بات کہنے سے پہلے خزار بار سوچو کہ ایک ڈاکو سے میری بیٹی کی شادی کیا ممکن ہے ایک بڑی ڈاکو کی بیٹی ہے ایسے میں ایک چھوٹی ڈاکو کی بیوی بننے میں کیا حرچ ہے سردار صاحب اس نے مضبوط لہجے میں تنس کیا آپ سے بڑا ڈاکو کون ہو سکتا ہے آپ بھی قتل کرتے ہیں آپ بھی دوسروں کی جائداد اور مال پر قبضہ جماتے ہیں آپ بھی اپنے مخالفوں کو درہ دھمکا کے اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں میں بھی یہ سب کرتا ہوں بس فرق صرف اتنا ہے کہ میں جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتا ہوں چھپ چھپ کے ڈاکے ڈالتا ہوں آپ محضب سماج میں رہتے ہیں سرعام جرائم کرتے ہیں پھر بھی شریف اور عزتدار سمجھے جاتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کے محضب اور پڑے لکھے لوگ اسے وائٹ کولر کرائم کہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ میری شناخ بدل جائے اور آپ کے ساتھ مل کر میں بھی وائٹ کولر کرائم کرنا چاہتا ہوں سرطار حاکم کچھ دیر سلکتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا کی نہیں مستان خان تم اس کی جگہ بڑے سے بڑا مطالبہ کرو میں ماننے کو تیار ہوں بس اس بابر کو راستے سے ہٹاؤ اس کے بعد سے بس یہ تنامہ اور منٹھل کے کاغذات لا کر مجھے دے دو آپ ذرا تھنڈے دماغ سے سوچیں سردار صاحب بابر کو راستے سے ہٹانے کے بعد بھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے کئی دنوں تک تشدد کے باوجود کاغذات حاصل نہیں کر سکے ہیں میں بھی اسے مار سکتا ہوں کاغذات حاصل نہیں کر سکتا آپ آنے والے انتخابات میں حصہ لینے والے ہیں منٹھل کی جاگیر ہی نہیں وہاں کے سب ووٹرز کو بھی اپنی گرفت میں رکھنا چاہتے ہیں ایسے میں جب میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا تب کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی مخالفت کرے آپ بے دھڑک سیاسی بسات پر مہرے چلائیں گے پولیس اور قانون کو اپنے زیر اثر کریں گے میں دھونس دھمکی اور بندوق کی زبان سے آپ کے مخالفوں کو خاموش کراتا رہوں گا یوں سسر اور تاماد اس پورے علاقے پر حکمرانی کرتے رہیں گے سردار حاکم تھپ سے اپنی شہانت اس کے تخت پر بیٹھ گیا اس کے سامنے دست راز جانگیر خان بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر تذبذب سا تھا مستان خان کی باتوں کا اثر جھلک رہا تھا سردار حاکم کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا پھر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا جانگیر خان میں اپنے خاص کمرے میں جا رہا ہوں تم میرے ساتھ آ جاؤ اس کے تخت کے ساتھی ایک دروازہ تھا اس کا خاص کمرہ تھا وہ اٹھ کر خاص کمرے میں داخل ہوا جانگیر خان اس کے پیچھے چلا گیا جانگیر خان میں نے ہمیشہ تمہارے مشورے کو اہمیت دی ہیں آج تمہاری آزمائش ہے مجھے بتاؤ اس ڈاکو مستان خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے سردار صاحب میرا مشورہ ایک باپ کے لیے بہت بھاری ہوگا مستقبل کے ایک لیڈر کے لیے بہت کاری ہوگا اس نے سر چھکا کے کہا کیا تم بھی تم بھی اس بدبخت کی باتوں میں آگئے ہو جانگیر خان اس نے مشتہل ہو کر کہا معافی چاہتا ہوں سردار صاحب میں اس کی باتوں میں نہیں آیا ہوں اس کی باتوں سے یہ نتیجہ آخص کیا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا ایک طرف آپ بابر کا قصہ تمام کر دیں گے دوسری طرف اس پورے علاقے پر آپ کا راج ہوگا کیا لوگ ڈاکو مستان خان سے میری رشتہ داری قبول کر سکیں گے ضروری نہیں یہ شادی آج کل میں تیک ہی جائے پہلے بابر کو ٹھکانے لگائیں گے وسیعت نامہ اور کاغذات کا مسئلہ حل کریں گے منٹھل کی جاگیر اور عوام پر اپنی گرفت مضبوط کریں گے اس کے بعد ہی شادی کا مرحلہ آئے گا تب تک پہلے کے قتل کی شدت بھی منٹھل کے لوگوں پر کم ہو جائے گی پہلے کے بعد آپ کی مخالفت کرنے کی کسی میں حمد بھی نہیں ہوگی اس نئے رشتے کے خلاف باتیں کرنے والے بھی رفتہ رفتہ آپ کی اور مستان خان کی دہشت کی وجہ سے چپ ہو جائیں گے ہم تم اس بدبخ مستان خان کو جا کے بتا دو وہ بابر کا کانٹس صاف کر دے کاغذات اور وسیعت نامے کے کے حصول کو ممکن بنائے کچھ عرصے گزنے کے بعد موقع محل دیکھ کر اس کی بات مان کر شادی کی بات پکی کریں گے چانگیر خان بیڈھک میں واپس آیا ڈاکو مستان خان وہاں پیٹھا سگریٹ پھوک رہا تھا چانگیر خان نے سردار خاکم کا فیصلہ اسے سنا دیا مستان خان کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی دوسرے علمے اس نے اکھڑے لیجے میں کہا چانگیر خان میں نے برسوں تمہارے سردار کے لیے کام کیا ہے اس کے مزاد سے خوب واقف ہوں یہ بات یاد رکھنا مجھ سے کام نکلوا کر اگر وعدہ خلافی کی کوشش کی تو میں ڈاکو مستان خان کے روپ میں آ کر اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاؤں گا یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے اٹھا تیس تیس قدم اٹھا تب بیٹھک سے باہر نکلا آہاتے سے کھلے آہاتے میں اس کے بہت سیساتی ٹاکو موجود تھے مستان خان کے باہر نکلتے ہی وہ سب جیپوں اور گھوڑوں پر سوار ہوئے رات کے اندھیرے میں ہویلی کے بھاڑک سے باہر نکل گئے بابر کو اس کے جانبہ ساتھی سردار حاکم کی ہویلی سے نکال کر منڈھل لے آئے تھے اس کے زخموں کا فوری علاج شروع کیا گیا تھا دشمنوں نے اس کی پشت پر اتنے چابک برسائے تھے کہ پیٹھ کی جل پھٹ گئی تھی اس میں سے خون بہبے کر ساری پشت پر پھیل چکا تھا پھر خون خوشک ہو کر پپلی سی جم گئی تھی اس کے علاوہ کئی دنوں تک کال کوٹھی میں قید رہنے اور غزہ کی قلت کی وجہ سے شدید نکاخت تاری تھی اس وقت رات کا وقت تھا اپنوں میں آ کر وہ کافی بہتری محسوس کر رہا تھا اس کے جوان حویلی کے اندر اور باہر بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے وہ شدید غم و غصے میں تھے وہ بار بار باہر سے اجازت مانگ رہے تھے کہ سرطار حاکم کی حویلی پر حملہ کر کے اس کا بدلہ لیں گے بابا نے ان سب کو فیلحال کسی بھی اقدام سے منع کیا ہوا تھا اس کی جاسوس ٹیم کا کمانڈر عبرار خان اندر آیا اس کے پلنگ کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا بابر بھائی میری جاسوسوں نے ایک اہم خبر تھی ہے داکو مستان خان کو گٹھل میں سرطار حاکم کی حویلی میں چاہتے ہوئے دیکھا گیا ہے بابر پلنگ پر نیم طراز تھا یہ سن کر جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اس کے زخمی پدن سے شدید تیسیں اٹھیں اس کی خدمت پر معمور جوان آئیس پاس کھڑے تھے وہ سب لپک کر اس کی طرف پڑھے بابر نے اشاری سے انہیں روکا خود ہی پلنگ کی پشت پر سر رکھ کر ایک گہری سانس لی اور رک رکھ کر کہا مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے پہلے ہی شبا تھا مجھے کہ سردار چچا اور ڈاکو مستان خان کا آپس میں رابطہ ہے میرے خاندان اور ایڈوگیٹ نجیب عارف کے قتل میں بھی سردار چچا ہی کا خات لگتا ہے ایک نوجوان بڑے ہی جذباتی لہچے میں بولا پھر آپ ہمیں مت روکیں بابر بھائی ہمیں اجازتیں ہم ابھی جاتے ہیں سردار حاکم کی حویلی پر خاملہ کر کے ان دونوں شیطانوں کا قاتمہ کر دیتے ہیں ابھی اس کے لئے مناسب وقت نہیں میں خود اس قابل نہیں کہ ساتھ دیسکوں میں نہیں چاہتا کہ میری غیر موجودکی میں تم اس خطرناک مہم کے لئے روانہ ہو جاؤ میرا ایک ایک جوان میرے لئے قیمتی ہے اس کے علاوہ مجھے ثبوت کی تلاش ہے جس دن مجھے یقین ہوا کہ سردار چچا ہی میرے خاندان اور ایڈوگیٹ نجیب عارف کا قاتل ہے اس دن تم سب کو لے کر میں خود انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کروں گا جاسوسوں کے کمانڈر عبرار خان نے کہا ڈاکو مستان خان کا آج سردار حاکم سے ملنے چانا کوئی معمولی بات نہیں لگتی آج ہی آپ اس کی کیسے آزاد ہوئے ہیں ہمارے جوانوں نے اس کے گودام کو بھی آج ہی جلا کر راکھ کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی برے ارادے سے اکھٹے ہوئے ہیں تم درست کہتے ہو عبرار خان بابا نے کہا سردار چچا کو ایک ہی دن میں دو بڑی خزیمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ شاید ڈاکو مستان خان کے ذریعے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے اس صورت میں ہمیں یہاں کی سیکوریٹی مضبوط کرنی ہوگی ایک جوان پولا چھی ہاں منتھل کے داخلی راستے پر جوانوں کا پہرہ بٹھا دو منتھل کے آس پاس بھی ایک ٹولی گشت پر لگا دو عبرار خان تم اپنے جاسوسوں کو ہدایت کرو کہ وہ ڈاکو مستان خان کی نکلو حرکت پر نصر رکھیں وہ حویلی سے کب باہر نکلتا ہے کہاں جاتا ہے اس سے قافل نہ رہیں اس کی جانباز فوری طور پر متحرک ہو گئے دو دن خیریت سے گزر گئے کوئی خیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا ان دو دنوں میں بابر کی طبیعت کافی بہتر ہوئی تھی اچھی خوراک اور مناسب دیکھ پھال سے اس کی جسمانی کمزوری دور ہو گئی تھی زخم بھی بھر رہے تھے آج اس نے دن کے وقت دن کے وقت ہلکی بھلکی ورزش بھی کی تھی مغرب کے بعد موسم بڑا دراخت بخش ہوا تھا دن بر کی گرمی کے بعد ایک تھنڈک بھری ہوا جسم میں تازگی اور شکفتگی کی لہرین توڑا رہی تھی بابر حویلی کے کھلے لان میں بیٹھا ہوا تھا وہ چار پائی پر نیم طراز تھا چند جوان اس کی ٹانگیں اور کندے دبا رہے تھے اسی وقت حویلی کے پھاٹک پر پہرہ دینے والا ایک جوان اتھر آیا اس کے ساتھ ایک ادھر عمر شکف بھی تھا قریب آ کر جوان نے کہا بابر بھائی یہ آدمی کٹھل سے آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے کٹھل کے ذکر پر بابر نے ایک سرہ چونک کر اس ادھر عمر شکف کی طرف دیکھا پچپنس ساٹھ سال کی عمر کا فوشک اپنا عید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر سفید داڑی تھی بابر کو اس کے چہرے پر کسی آشنا کا عکس نظر آتا تھا مگر واضح نہیں ہو رہا تھا اس آدمی نے پھی کسی مسکراہت کے ساتھ کہا بابر بیٹا مجھے نہیں پیچانا کیا میں جمال خان ہوں گٹھل کی حویلی کا پرانا خادم بابر اچھل پڑا ایک دم سیدھا ہو کر پیٹ گیا اوہو آپ جمال چچا ہیں دس بارہ سال پہلے آپ کو آخری دفعہ دیکھا تھا اس عرصے میں آپ تو بہت بدل گئے ہیں آپ بھی تو بہت بدل گئے ہیں میری گود میں کھیلنے والا اور میری پیٹ پس سوار ہو کر حویلی کے لون میں مجھے کھوڑا بنا کر دوڑانے والا بچہ آپ کے سا کڑیل جوان بن گیا ہے وہ پھرائی ہوئی آواز میں بولا بابر نے کہا آپ کیوں آئے ہیں جمال چچا کیا چچا سرطان نے آپ کے ذریعے کوئی تھمکی آمیز پیغام بھیجا ہے جمال خان کے چہرے پر زلزلے کسی کیفیت تاری ہو گئی وہ کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولا کیوں غیروں جیسی باتیں کرتے ہیں آپ بابر بیٹا میرے لئے آپ سب ایک کھر کے افراد کی طرح ہیں میں آپ سب کی بھلائی کے لئے دعائیں مانگتا ہوں آپ کی آپس کی دشمنی کی وجہ سے دل میں کھڑتا ہوں بابر نے سپاٹ لہجے میں کہا میں اتنے دن حویلی میں کہت رہا مجھ پر بیشیانہ ظلم ہوتا رہا اگر مجھ سے ہمدردی تھی تو اس وقت سامنے کیوں نہیں آئے تھے وہ دکھ سے بولا میں نے کئی بار کوشش کی تھی آپ کے پاس آنے کی آپ کی تھوڑی بہت ہمدردی کرنے کی لیکن سردہ صاحب کے گارندے خیل وقت آپ کے آس پاس ہوتے تھے خاص کر وہ مرتود شیر خان وہ تو آپ کے پاس سے ہلتا بھی نہیں تھا جس دن آپ کے جانبازوں نے خویلی پر حملہ کیا تھا اس سے پہلے شاہدہ بیٹی نے جب آپ کے زخم صاف کیے تھے اور جو مرہم لگایا تھا اس وقت میں نے شاہدہ بیٹی کی مدد کی تھی مگر میں اتنا ٹرہ ہوا تھا کہ آپ کو پانی پلا کر اسطبل میں جا کر چھپ گیا تھا آپ اس وقت کیوں آئے ہیں کیا گھٹھل سے یہاں آتے ہوئے سردہ چچا کا ڈر محسوس نہیں ہوا اس نے تنسل سے کہا مجھے شاہدہ بیٹی نے بھیجا ہے اس نے دھیمی سی آواز میں کہا وہ بہت پریشان لگتی تھی ایک خط مجھے دے کر بہت جذباتی انداز میں کہا کہ ابھی منٹھل جا کر آپ کو یہ خط دے آؤں اس نے اپنی جیب سے ایک خاکی لفافہ نکال کر بابر کی طرف پڑھایا بابر نے چند ثانیے ٹٹول تیسی نظروں سے اس خاکی لفافہ کی طرف دیکھا شاید اکی ذکر سے اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی بچپن کی معصوم چاہتوں کا احساس دل میں رچہ بسا تھا چند دن پہلے گھٹھل کی حویلی میں اس کے پور شباب چہرے کا دیتار کر کے دل کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی تھی اس وقت جمال خان کے خات میں اسی جانے بہاراں کا رکا دیکھ کر دل کسی بیشی گھوڑے کی طرح اچھل کھوڑ کرنے لگا تھا اس نے چھپڑ کر وہ خط لے لیا تیزی سے اسے کھول کر دیکھا اس کھول کی کسی کاپی والے صفحے پر چند سطریں لکھے ہوئی تھی بابر بھائی میرے کانوں نے آپ کے بارے میں بڑی خولناک باتیں سنی ہیں آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے بات صرف یہی پر ختم نہیں ہوتی میں بھی بیشی درندوں کا شکار بننے والی ہوں افسوس یہ سب میرے بابا کی مرضی سے ہونے والا ہے میں تفصیل نہیں لکھ سکتی میں ہماری حویلی کے مشرق میں نالے کے پاس جو میڈل اسکول ہے میں وہاں پڑھاتی ہوں اسکول کے ساتھی نالے کی طرف سے بہتی نہر ہے وہاں آخروڑ کا بڑا سا پیڑ ہے آپ کل بارہ بجے وہاں آ جائیں میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ وفاداروں کی ایک پوری فوج ہے کوشش کریں کہ وہاں زیادہ بندے لے کر نہ آئیں تاکہ بابا کے کسی کارندے کو شک نہ ہو فقط آپ کی خیر اندیش یہ چند سطریں پڑھنے کے بعد بہت دیر اس کی نصریں رکے پر جمعی رہیں لیکن اس کا دماغ تیزی سے کردش کرتا رہا اس کی جان کے حوالے سے شاہدہ نے جس خطرے کا ذکر کیا تھا وہ بابر کے لیے حیرت انگیز بات نہیں تھی سردار حاکم سے ایسی ہی کسی حرکت کی اسے توقع تھی لیکن اس نے اپنے بارے میں جس صورتحال کا ذکر کیا تھا وہ بابر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کین بہشی درندوں کی بات کر رہی تھی اس کا بابا کیوں اسے جان بوجھ کر کسی مصیبت میں ڈال رہا تھا اس نے جمال خان کو رخصت کیا بہت دیر تک اس گتھی کو سلجانے کی کوشش کرتا رہا سوچتے سوچتے استراب اس قدر پڑ گیا کہ جی میں آیا کہ اسی وقت گھٹھل چرا جائے شاید اگر کسی مشکل میں ہے تو اس سے نجات دلائے یہ محض اس کے جذباتی رت عمل کی اکاس سوچ تھی حقیقت میں ایسا کرنا آسان نہیں تھا وہ بہت بے تابی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگا جب شایدہ کی بتائی ہوئی جگہ پر اس سے ملاقات ہونے والی تھی شایدہ کی پریشانیاں انتہاؤں کو چھو رہی تھی اس پر ایک ایسی بات کا انکشاف ہوا تھا جس نے اس کی نس نس میں آگ لگا دی تھی اسے اپنے بابا کی حاکمیت اور دب دبے پر بڑا ناس تھا مگر اس وقت سکت افسوس ہو رہا تھا بات ہی کچھ ایسی تھی سیپیر کا وقت تھا وہ اپنے کمرے سے نکل کر حویلی کی طبیل لہتاری سے گزرتی ہوئی امی کے کمرے میں جا رہی تھی دروازے کے پاس گئی تھی کہ اچانک ہی ٹھٹک گئی کمرے سے اس کے بابا کی گردار آواز کانوں میں پڑی تھی تمہیں میرا حکم مان نہ ہوگا میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اس کے امی کی تیز اور روحانسی آواز سنائی دی ایسا ظلم نہ کریں ہماری اکلوتی پھول جیسی بیٹی کو اس قدر بے رہمی سے زندہ میں نہ ڈالیں اپنا ذکر سنکر شاہدہ کے کان کھڑے ہو گئے تجسس کی وجہ سے دروازے سے کان لگا کے سننے لگی اس کے بابا کہہ رہے تھے ایسی سستی جذباتی باتیں چھوڑو خود بھی سمجھو اور شاہدہ کو بھی سمجھاؤ مستان خان سے اس کی شادی ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے اس نے وعدہ کیا ہے شادی کے بعد لوٹ مار اور ٹاکہ زنی سے توبہ کر لے گا الیکشن میں اس کی مدد سے میرا بورٹ بینک بڑھ جائے گا جب بابر کا پتہ صاف ہوگا تب منتھل کے لوگ بھی میری اطاعت قبول کریں گے جو سرکشی کرے گا مستان خان اسے سبق سکھائے گا اس طرح میں اس پورے علاقے پر ایک طبیل عرصے تک حکمرانی کرتا رہوں گا مجھے اقتدار کی طاقت مل گئی تو مستان خان کو کوئی ڈاکو کی نسبت سے یاد نہیں کرے گا میرے داماد کی حیثیت سے اس کی بھی سب عزت کریں گے اس کا بابا خدا جانے اور کیا کیا کچھ کہہ رہا تھا شاہدہ کو مزید سننے کی حمد نہیں ہو رہی تھی اسے لگ رہا تھا گویا کسی نے کانوں میں سیسا پگلا کے ڈال دیا ہو جو اس کے دل تک کچھ چھتا چلا گیا ہو وہ منمن بھر قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں پاپس آئی دل و دماغ میں جیسے آنڈیاں سی چل رہی تھی اسے یہ سب کسی خواب جیسا لگ رہا تھا جس باب پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہی اس کے لئے مصیبتوں کا دروازہ کھول رہا تھا وہ تکیہ میں سرتے کر روتی رہی منتشر دماغی کے پاوجود بغاوت خودکشی وہ گھر سے بھاگ جانے جیسے خیالات اس کے دماغ میں چکراتے رہے اسے دم بدم بے کل کرتے رہے اچانک ہی اسے ایک تدبیس سجائی تھی اس نے تیزی سے ٹیبل پر پڑی ایک سکول کی کھاپی سے صفہ پھاڑا اس پر کپ کپاتی انگلیوں سے بابر کے نام خط لکھنے لگی اس مصیبت کی گھڑی میں اسے بابر ہی اپنا نجات تہندہ محسوس ہوا تھا خط لکھ کر اس نے ٹیبل کی درست سے خاکی لفافہ نکالا اس میں خط ڈال کے گون سے مو بند کر دیا اس کے بعد کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتی پائیں پاک کی طرف جانے لگی وہاں خویلی کا پرانا خاتم جمال خان پودوں کو پانی دے رہا تھا جمال خان نامی یہ خادم اسے بہت محبت اور شفقہ سے پیش آتا تھا بابر کا بچپن بھی اس کی نظروں میں کسرا تھا شایدہ کوئی یقین تھا کہ وہ اس کی بات مانے گا اس وقت شام کے سائے پھیل گئے تھے وہ اس کے پاس گئی ملتجیانہ انداز میں اس سے کہا کہ ابھی منتھل چلا جائے اور یہ رکا بابر کو دیکھا رائے جمال خان کی جہرے پر خوف نے ٹیرے ڈال دیئے شاہدہ مسترب لیجے میں بولی جمال چچا یہ بہت ضروری ہے بابر بھائی کی جان کو بہت خطرہ ہے میرے بابر زمین کے لالچ میں راکو مستان خان کے ذریعے سے مروانت چاہتے ہیں آپ خدا کے لیے منع نہ کریں یہ جلدی سے اسے دے کر آ جائیں وہ تشویش سے بولا سردہ صاحب کو پتا چلا تو آپ بچ جائیں گی بگر میری خالب کھیچ لی جائے گی کچھ نہیں ہوگا اگر کسی کو پتا چلا تو میں سمیداری قبول کر لوں گی جمال خان مزید انکار نہ کر سکا بابر اس کے لیے بھی اہم تھا وہ سردار حاکم کی سنگ دلی اور بابر کے خلاف اس کی کاروائیوں پر دلی دل میں کڑتا تھا وہ استبل میں آیا ایک گھوڑا کھول کے اس پر بیٹھا اور حویلی سے نکل گیا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی وہ حویلی کا پرانا ملازم تھا کوئی اس پر شبہ نہیں کر سکتا تھا وہ کچھ دیر گھٹھل کے کھیتوں اور راستوں پر چلتا رہا اس وقت تک اندھیرہ پھیل گیا تھا جب تسلی ہوئی کہ کوئی اس کے تاقب میں نہیں تب اس نے رخ موڑا اور مٹھل کے راستے پر گھوڑا دھوڑانا شروع کیا شاہدہ اپنے اسکول کی پارکونی میں کھڑی تھی اس کی نظرے نشیب میں باقی نہر پر لگی ہوئی تھی وہ دور دور تک دیکھتے ہوئے پڑی بیتابی سے پابر کا انتظار کر رہی تھی مقررہ وقت سے ذرا دیر بعد اسے تین آدمی دکھائی دیئے ایک ان میں آگے تھا دو آدمی تیس چاریس قدم پیچھے پیچھے آ رہے تھے شاہدہ نے قور سے دیکھا ان کے جہرے فاضح نظر نہیں آ رہے تھے مگر آگے آگے چلنے والے آدمی کی چال ڈھال سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ پابر تھا اس نے پی کے پہن رکھی تھی آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ تھا شاہدہ کو جب یقین ہوا کہ وہ پابر ہے تب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ تیستے چلتی زینے اترتی نیچے آئی اسکول کی پرنسپل سے اس نے پہلے ہی طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کے گھر جانے کی اجازت لے رکھی تھی وہ اسکول سے باہر آئی ساتھی نہر پہتی تھی شاہدہ نہر پر بنی چھوٹی سی پولیا پار کر کے پکڈنڈی پر آئی بہت آہستہ قدموں سے چلتی اس طرح پڑھنے لگی جہاں سے بابر آ رہا تھا نہر کے دائیں بائیں بیت کی کر سفیدہ اور شہتود کے درخت تھے یہ کہیں گھنے تھے کہیں چھدرے ذرا ہی دیر میں بابر قریب آ گیا پیچھے پیچھے اس کے جابہ ساتھی بھی آ رہے تھے وہ ذرا فاصلے پر رک گئے اور چوکرنا نسلوں سے ٹائم بائیں دیکھنے لگے شاہدہ متوہش لہجے میں بولی اللہ کا شکر بابر بھائی تم آ گئے میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے خدا جانے تم آ سکو گے یا نہیں اس کی زبان سے اپنے لئے بھائی کا لفظ سن کر بابر کا دل کھٹا ہوتا تھا مگر کبھی اس نے دل کا حال اسے سنایا نہیں تھا اس لئے بھائی کہنے پر ٹوکنے کی نوبت نہیں آئی تھی اس نے ٹٹولتی نظروں سے شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا شاہدہ خیریت ہے نا تمہارے خط کی وجہ سے میں بہت بے سکون ہو گیا تھا خیریت بالکل نہیں بابر بھائی وہ دکھ سے بولی میرے بابا کی مت ماری گئی ہے وہ مجھے اور تمہیں اپنے مفاد اور اپنے اتدار کے لئے قربان کرنا چاہتے ہیں اس نے اپنے بابا کی زبانی جو کچھ سنا تھا وہ سب بابر کو بتا دیا بابر کے تیرہ غصے سے تمتبانے لگا تھا وہ اپنی مٹھیاں کبھی کھولا تھا کبھی بند کر رہا تھا اس نے زیر خند لہجے میں کہا میں جانتا ہوں چچا سردار میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے لیکن تمہیں اس درندے مستان خان کی شریک حیات بنائے گا یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم کیا چاہتی ہو کیا اپنے بابا کی اس فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کر لوگی ہرگز نہیں اگر ایسا ارادہ ہوتا تو تمہیں نہ بلاتی اس ڈاکو مستان خان کی پیوی بننے سے بہتر ہے میں اپنی جان دے دوں تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے شایدہ اب تم میری ذمہ داری ہو تم حویلی جاؤ اور میرے اگلے پیغام کا انتظار کرو میں تب تک اس کتے کے بچے مستان خان کو شکارت کرنے کے لیے چال پچھاتا ہوں تم اسے کہاں کہاں تلاش کرو گے وہ بدوقت تو جنگلوں پہاڑوں میں کہیں چھپ کر رہتا ہے تمہارے بابا کے منصوبے کے مطابق وہ مجھے قتل کرنے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں سے باہر آئے گا اب میں خود اسے چارہ ڈالوں گا ایسی چال چلوں گا کہ وہ دوڑا ہوا سیدھا میرے پاس آئے گا بابا نے سوچتی نظروں سے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا تم کیا سوچ رہے ہو کیا وہ تمہارے پچھائے ہوئے جال کی طرف آئے گا میں ایسا دانہ ڈالوں گا کہ وہ دوڑتا ہوا کانٹے کی طرف آئے گا بابا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں تمہیں اغوا کروں گا جب مستان خان کے علم میں یہ بات آئے گی تو اپنی ہونے والی بیوی کو چھڑانے کے لیے وہ ضرور میرے جال کی طرف آئے گا اس صورت میں بابا بھی خزب نہ کھوں گے شایدہ مسترب لہجے میں بولی اپنے کارندوں کی فوج لے کر تمہارے خلاف کھلن کھلا اعلان جنگ کریں گے چچا سردہ تو اب بھی میرے جانی دشمن ہیں مجھے ختم کرنے کے لیے ڈاکو مستان خان کے ساتھ اتحاد کرنے والے سے خیر کی توقع کیسے کر سکتا ہوں میں شایدہ اداسی مسکرار سے بولی میں بخشی تمہارے ہاتھوں اقوہ ہونے کو تیار ہوں تم وقت مقرر کرو اور اپنے منصوبے پر عمل کرو تم ایک دو دن انتظار کرو میں ضروری اکتامات کر کے تمہیں خبر کرتوں گا اس نے کہا یکا یک شایدہ نے ایک طرف چونکتے ہوئے دیکھ کر استراری آواز میں کہا بابر بھائی مجھے کچھ مشکوک آدمی اس طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں احتیاط کرو بابر نے اس کی نظروں کے تاکم میں پلٹ کر دیکھا نہر کے بائے جانب جہاں درختوں کا ایک جھنٹ تھا وہاں کچھ مکان بھی موجود تھے ادھر سے چار پانچ آدمی تیس تیس چلتے اس طرف آ رہے تھے ان سے تقریبا فاصلہ تین سو گز تھا ان کے چہرے بازے دکھائی نہیں دے رہے تھے اچانکی شایدہ نے سارا سیمگی کے ساتھ کہا بابر بھائی یہ بابر کی کارندے ہیں اکثر حویلی میں نظر آتے ہیں بابر کے جوان بھی ان کی بیچینی دیکھ کر بدلتی ہوئی صورتحال کو تاڑ گئے تھے وہ تیس تیس ان دونوں کی طرف آنے لگے بابر نے بھی اپنے نیفے سے نائن ایم ایم پسٹل نکال کے ہاتھ میں تھام لیا شایدہ سیمہ سے لے جے میں بولی بابر بھائی اب فوراں یہاں سے چلے جائیں وہ قریب آگئے تو مشکل پیش آئے گی بابر نے پرڑ کر نہر کے ساتھ ساتھ واپس جانے والی پگڑنڈی کی طرف دیکھا ایک دم اس کی رگوں میں خون کی کرتش تیز ہو گئی نالے کی طرف سے بھی مخصوص ہو لیے کہ جوان اس طرف آتے دکھائی دے رہے تھے وہ سمجھ گیا دشمنوں نے اسے چاروں طرف سے گھیل لیا تھا پھر وہ ٹھٹک گیا سردار حاکم بھی اسے نظر آ گیا تھا وہ اپنے کارندوں کے ساتھ خاتمیں ختیار لہراتے ہوئے قریب آ رہا تھا شایدہ نے بھی اپنے بابا کو دیکھ لیا تھا خوف سے وہ جیسے سکتے کی حالت میں آ گئی تھی بابر بھائی تم پوری طرح پھنس گئے ہو اس کی ذمہ دار میں ہوں اس نے پور تاثف لہجے میں کہا اس میں تمہارا قصور نہیں گھٹھا لاتے ہوئے شاید کسی کارندے نے مجھے دیکھ کر سردار چچا کو اطلاع دیتی ہوگی اب تم کیا کروگے کیا اتنے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کروگے جی ہاں میں آسانی سے ہتیان نہیں ڈالوں گا اس نے پور عظم لہجے میں کہا وہ ایک دو مضبوط لہجے میں بولی تم مجھے ایک دو دن بعد اخوات کرنے والے تھے یہی مناسب وقت ہے تم مجھے یرغمال بنا کے اس صورتحال سے نکل سکتے ہو مجھے پسٹول کی ذت میں رکھ کر بابا کو مجبور کرو میری سلامتی کے لئے وہ تم پر گولیاں چلانے کا حکم نہیں دیں گے بابر کو اس کی تچویز بالکل مناسب لگی اس نے ایک دم چھپٹ کر شاہدہ کی کرتن اپنے برزوں میں چکڑ لی اپنے پسٹول کی نال اس کے سر سے لگا دی اس کے جوان پی سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے اسی دوران سردار حاکم اپنے کارندوں کے ساتھ قریب آ گیا اپنی بیٹی کو بابر کے شکنجے میں دیکھ کر ایک ذرا سٹ پٹایا اور پھر ڈپٹ کر کہا شاہدہ کچھ چھوڑ دے حرام ساتھے تم اس طرح بچ نہیں سکو گے آج ہر حال میں اپنے انجام کو پہنچو گے کس کا انجام کیسا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا سردار چچا اس نے مضبوط لہجے میں چک کر کہا اگر اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے تو میرے راستے میں مت آؤ اپنے پال دو کتوں کو لے کر دور چلے جاؤ تم میری بیٹی کا پال بھی بیکہ نہیں کر سکتے کمینے اسے چھوڑ دو مجھ سے بات کرو شاہد تم پر ترس کھا کے جان بخش دوں شاہدہ سرکوشی میں بولی بابا کی باتوں میں نہیں آنا بابر بھائی پھر وہ بلند آواز میں شدید خبرات سے بولی بابا خدا کے لئے اس بدبخت کی بات مال لیں یہ بہت خطرناک ہے خبراؤ مد بیٹی اس نے تسلی دینے کے انداز میں کہا تم اس کمینے کے پاس کیا کر رہی تھی اس سے ملنے کیوں آگئی تھی بابا میری طبیر ٹھیک نہیں تھی وقت سے پہلے اسکول سے چھٹی کر کے حویلی کی طرف آ رہی تھی یہ اچانک میرے سامنے آ گیا شاید پہلے سے ہی چھپکے میرا انتظار کر رہا تھا یہ مجھے آپ کے خلاف برخلانے کی کوشش بھی کر رہا تھا وہ جس انداز میں بات کر رہی تھی بابر اس کا مطلب سمجھ گیا تھا اس نے کہا سردار چچا میں شاہدہ کو تمہارے ظلموں سے تم اور لالچ کے بارے میں بتا رہا تھا لیکن یہ تمہاری بیٹی ہے تمہاری ہی فطرت اور مزاج اس میں بھی ہے میری باتوں پر یقین کرنے کے بجائے الٹا مجھے ہی بتماش سمجھ رہی تھی سردار حاکم کٹیلے لہجے میں بولا کمینے میری بیٹی کو میرے خلاف بدکمان کرانا چاہتے ہو مجھے اپنی بیٹی پپ فخر ہے یہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ پہلے تمہارے بابا اور اب تم بھی ہمارا حق غصب کر رہے ہو تم اور تمہاری بیٹی میرے بارے میں کیا سوچتے ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا ہے اس کے دل میں بھی میرے لئے اداوت ہے اب مجھے بھی اس پر ترس نہیں آئے گا میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہاں سے جانے کا رستہ دو ونہ تمہاری بیٹی سمیت چار پانچ کو مار کے ہی ہم مریں گے ان دونوں کی حکمت عملی کامیاب ہوئی تھی باتوں سے انہوں نے احساس ظاہر کیا تھا گویا بابر نے شاہدہ کو زبدتی یہاں روک کر رکھا تھا سردار حاکم کو اپنی بیٹی پر شبہ بھی نہیں ہوا تھا بابر کی سنگدلی اور سفاکی کا احساس بھی ہوا تھا شاہدہ نے ایک پر پھر سرگوشی کی بابر بھائی مذہبے میں مزید رنگ پھرنے کے لیے ایسا ظاہر کرو جیسے مجھ پر سکتی کر رہے ہو میں بھی تکلیف کی شدت سے چلاؤں گی اس کے ساتھ ہی وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلانے لگی بابا میرا دم گھٹ رہا ہے اس ظالم نے اتنے زور سے میری گردن چکر لکھی ہے لگتا ہے کہ ٹوٹ جائے گی خدا کے لیے اس کی بات مان لیں بابا بابا نے کرشتے ہوئے کہا سردار چچا میں شاہدہ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں اپنے کارندوں سے کہہ دو میرا راستہ نہ روکیں تھوڑے فاصلے پر ہماری جیپ ہے ہمیں وہاں تک جانے کا راستہ دیں سردار حاکم بے بسی اور غصے سے بے چوتاپ کھا رہا تھا بیس بچیس قدم دور ایک مخمسے کی کیفیت میں کھڑا ہوا تھا اپنی نرم و نازک بیٹی کو بابر کی کبزے میں دیکھ کر اشتہال کے باوجود کچھ کرنے کی مجال نہیں تھی اسے شاہدہ کے چہرے پر خوف اور تکلیف کے آثار صاف نظر آ رہے تھے اس کے کارندے بندو کے تان کر اس کے کسی جارہانہ حکم کے منتظر تھے اس دوران بابر شاہدہ کو لے کر مخالف سمت بڑھنے لگا سردار حاکم ایک کشمکش کی حالت میں اسے جاتے دیکھتا رہا اس کے کارندے نے سرگوشی کی سردار صاحب وہ شاہدہ بیوی کو لے کر دور ہوتا جا رہا ہے آپ حکم دیں اسے روکتے ہیں اس نے دھیرے سے قرار کر کہا خبردار کوئی الٹی حرکت مت کرو وہ کمینہ میری اکلوتی بیٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے بابر شاہدہ کو پسٹول کی ذت میں رکھ کر کچھ دور چلا گیا تو سردار حاکم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا اس کے کارندے بھی ساتھ چل رہے تھے بابر نے پلڑ کر چلا کر کہا چچا سردار اپنے کارندوں سے کہہ دو وہ الٹے قدم واپس چلے جائیں صرف تم ہمارے پیچھے تیس چالیس قدم کا فاصلہ رکھ کر آ سکتے ہو سردار حاکم نے چھنچلا کر اسے کالی دی اپنے کارندوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ خود آگے بڑھنے لگا اس دوران بابر نے اپنی رفتہ تیز کی تھی شایدہ بھی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کسٹنے کے انداز میں ساتھ چل رہی تھی تقریباً ایک فلانگ دور وہ کچھی سڑک تھی جو آگے نالے سے ہو کر منتھل کی طرف جاتی تھی اس کچھی سڑک پر درختوں کے ایک جھنڈ میں بابر کی دو جانپاس جیپ کے ساتھ موجود تھے وہ منتھل سے اسی جیپ میں آئے تھے بابر شایدہ کو لے کر جیپ کے قریب پہنچ گیا وہاں سے پلٹ کر دیکھا ذرا فاصلے پر سردار حاکم افتاؤ خیزان چلا آ رہا تھا اس سے تقریباً سو قدم پیچھے کارندے بھی آ رہے تھے بابر نے چلا کر کہا چچا سردار تمہاری بیٹی کو جیپ میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں منتھل کی حدود میں داخل ہو کر اسے چھوڑ دوں گا کمینے شایدہ کوئی یہی پر چھوڑ دو اسے مزید پریشان مت کرو وہ متفق کے لہجے میں بولا فکر مت کرو تمہاری بیٹی کو اقوا کر کے نہیں لے جا رہا ہوں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کی سلامتی کے لیے اسے کچھ اور تکلیف پرداشت کرنا پڑے گی شایدہ بلند آواز میں بولی بابا آپ فکر مت کریں یہ بدماش میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نہیں بیٹی مجھے اس بزاد پر بھروسہ نہیں اسے سمجھاؤ تمہیں یہی چھوڑ کر دور ہو جائے اسے کچھ نہیں کہیں گے بابا نے بھنا کر کہا مجھے بھی تم پر بھروسہ نہیں سردار چچا شایدہ کو اپنی گریفت سے آزاد کرتے ہی تمہارے کارندہ ہم پر گولیوں کی بچھار کر دیں گے اس لیے میں اسے کیا ہاں چھوڑنے کی غلطی نہیں کروں گا پھر میں بھی شایدہ کے ساتھ آتا ہوں سردار حاکم دو ٹوک لہجے میں بولا اسے تمہارے ساتھ اکیلے جانے نہیں دے سکتا شایدہ ابھی تک بابا کی گریفت میں تھی پسٹول بھی گردن سے لگا ہوا تھا وہ سرکوشی میں بولی بابا بھائی تمہارے کیا ارادے ہیں اقویٰ والے منصوبے پر اسی وقت عمل کرنا ہے تو بابا کو آنے سے منع کریں اگر منتھل تک مجھے یرگعمال بنانا ہے تو بابا کو بھی ساتھ آنے کی اجازت دیں بابا نے ایک ذرا سوچتے ہوئے کہا ماملہ بکڑ گیا ہے اسکول سے یہاں تک آتے ہوئے بہت سے لوگوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا ہے ایسے میں اقویٰ کا معاملہ گمبیر ہو جائے گا سردار چچا کے اثر و رسول کی وجہ سے پولیس حرکت میں آئے گی میں ٹکیت مستان خان اور تمہارے بابا کے خلاف تو لڑ سکتا ہوں کانون سے نہیں اس لیے ابھی تمہیں منتھل تک لے جا کے آزاد کر دوں گا اس صورت میں بابا کی بات مان لو منتھل تک آنے دو بابا نے اونچی آواز میں کہا ٹھیک ہے چچا سردار تم آ سکتے ہو اپنے پال تو کتوں سے کہہ دو ہماری تاکب کی غلطی نہ کریں ورنہ اس کا نتیجہ تمہیں بھگت نہ پڑے گا ذرا دیر میں وہ سب جیپ میں پیٹ گئے بابا کے دو چاہباز پیچھے کھڑے ہو گئے آدھے گھنٹے سے کم وقت میں وہ نالہ پار کر کے منتھل کی حدود میں داخل ہو گئے بابا نے جیپ ایک جگہ روک دی سردار حاکم سے اترنے کو کہا اسے لے کر جیپ سے ذرا فاصلے پر گیا ایک دم اپنا پسٹول نکال کے اس کی پیشانی سے لگایا اور سفاق لیجے میں کہا چچا سردار تمہیں مارنا میرے لئے کتنا آسان ہے ایک ذرا انگلی تبائی ٹھائیں سے گولی چلی اور تم ایک دم خلاص اس لحظ میں اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے یہ بھی یاد کرو کہ تم نے مجھ پر و میرے خاندان پر کتنا ظلم کیا ہے میرے پاس ثبوت نہیں لیکن کچھ ایسے اشارے ہیں جن کی بنیاد پر مجھے شبہ ہے کہ میرے خاندان کے قتل میں اور ایڈوکیٹ نجیب عارف کے قتل میں تم ملفز ہو جس دن مجھے ثبوت مل گیا وہ تمہارا آخری دن ہوگا اس وقت تک اپنی خیر مناؤ اس نے پسٹول کی نال سردار حاکم کی پیشانی سے ہٹائی اس کی آنکھوں سے ایسے شرارے پھوٹ رہے تھے کہ سردار حاکم کا چہرہ فک ہو گیا تھا بابر جیب کی طرف آیا شایدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہرے جذبے سے کہا شایدہ تم پریشان مت ہو داکو مستان خان تمہارا کچھ نہیں بگار سکے گا تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو چچا جمال خان کو بھی سمجھاؤ مستان خان جب بھی حویلی میں آئے مجھے خبر کرتو میں اسے جہنم فاصل کرنے کے لیے گٹھل آؤں گا یہ بتاؤ تمہارے پاس موبائل فون موجود ہے جی ہاں حویلی میں ہے ایک ہی موبائل موجود ہے میں اور امی دونوں استعمال کرتے ہیں بابر نے جیب کے ایک خانے سے پال پیر نکالا کوئی کاغذ نہ ملا تو شایدہ کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتیلی پر اپنا موبائل نمبر لکھ دیا پھر بڑے ہی پیار سے کہا شایدہ ہم دونوں کا بچپن بہت خوبصورت یادوں سے بھرا ہے ہم چچا زاد بہن بھائی بھی تھے ایک دوسرے کے دوست بھی تم سے دور جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ پچپن کے اس تعلق میں صرف دوستی نہیں تھی محبت کا ایک کومل احساس بھی تھا میں تمہیں بہت یاد کرتا تھا تمہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن ایسے حالات بدہ ہوئے کہ تم سے بہت دور ہوتا چلا گیا جب واپس آ گیا تو دوریاں اب بھی نصیب ہیں خاندانی رشتے کی بنیاد پر تم مجھے بھائی کہتی ہو آئندہ مت کہنا میں تمہیں ان سب شیطانوں سے بچا کر ایک دن اپنی دلن بنا کر ہمیشہ کے لیے منھل لے آوں گا شایدہ کے سبی اور حسین چہرے پر جیسے گلال رنگ پکھر گیا اسے کوئی جواب نہ بن پڑا شم سے اس کی پلکیں چھک گئیں باون نے پلٹ کر ذرا فاصلے پر موجود سردار حاکم سے کہا سردار چچا میری جوان تمہیں اور شایدہ کو اسی جیپ میں نالے تک لے جائیں گے وہاں سے آگے کچھ چلے جاؤ ایک بات یاد رکھو مستان خان ایک ڈاکو ہے اسے گھر کا رستہ دکھاؤ گے تو وہ گھر کی عزت پر بھی حملہ کرتے گا اس لیے اس بدبت سے اپنا تعلق ختم کر دو وہ جب جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے تو بابر اپنے ایک جان پاس ساتھی کے ساتھ حویلی کی جانب چل پڑا تین چار دن خیریت سے گزر گئے بابر کو اندیشہ تھا کہ سردار حاکم اپنی زلط کا بدلہ لینے کے لیے پلٹ کر بار کرے گا ڈاکو مستان خان سے بھی خطرہ تھا اس لیے اس نے منتھل کے چاروں اطراف پہرہ سخت کر دیا تھا اس کے وفاتات جانباز رات دن چوکس ہو کر پہرہ دے رہے تھے چوتھے دن شام سے ذرا پہلے بابر کے موبائل پر کسی نامعلوم نمبر سے کال آئی اس نے ایک ذرا تامل کے بعد کال وصول کی ہیلو کی جوان میں دوسری جانب سے چو آواز سنائی تھی اسے بابر لاکھوں کروڑوں آوازوں میں شنافت کر سکتا تھا یہ شاہدہ کی آواز تھی وہ مسترب لہجے میں بولی بابر بھائی میں شاہدہ بات کر رہی ہوں آپ کو ایک اہم اطلاع دینی ہے اس نے کہری سانس لے کر کہا شاہدہ میرے لیے سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ تم نے مجھے فون کیا ہے مجھے اہم اطلاع دینے سے پہلے ایک اور اہم کام کرو مجھے بھائی کہنا چھوڑ دو دوسری طرف ایک سرہ سکوت چھا گیا پھر اس نے ہچکے جاتے ہوئے کہا بابر تمہارے سارے دشمن آج رات حویلے میں کھٹے ہو رہے ہیں ایک بڑے جشن کا احتمام کیا گیا ہے بابر نے کئی بکرے زبے کروائے ہوئے ہیں سنائے کہ شراب بھی ہوگی اور ناچنے والی عورتیں بھی ہوں گی ایسا کس خوشی میں ہو رہا ہے بابر نے چوکتے ہوئے پوچھا ان بدمست لوگوں کو جشن بنانے کے لیے کسی خاص موقع کی کیا ضرورت ہے اس نے نفرت بھرے لیجے میں کہا دولت ہو طاقت ہو اور ایش و مستی کا شوک ہو تو کسی بھی وقت جشن بنا سکتے ہیں تم دیکھو گی آج رات ان کے جشن کو ماتم میں بدل دوں گا ڈاکو مستان خان اس بار بچ کر نہیں جا سکے گا اپنے بابا امہ اور چھوٹے بھائی کے قاتل کو عبرتناک انجام سے دو چار کر دوں گا شایدہ تشویش سے بولی ان کی تعداد زیادہ ہوگی کہیں تم لوگ کمزور نہ پڑ جاؤ اس کی فکر مت کرو میرے جوان بڑے تربیت یافتہ اور جیدار ہیں تم یہ بتاؤ حبیلے کی پیچھے کی طرف اخروٹ کے دو پڑے پیڑ تھے کیا اب بھی موجود ہیں جی ہاں ان کی کچھ شخیں کاتی گئی ہیں باقی تو موجود ہیں ٹھیک ہے ہم انہی پیڑوں کے ذریعے حبیلی کے زنان خانے کی چھت پر آئیں گے وہاں سے نیچے اتر کر حبیلے کی مردانے کی طرف پڑیں گے تم وہاں کی روشنیاں بچھا دو اور اپنی امی کو سمالو ہمیں دیکھ کر وہ شون نہ مچائیں امی کی تم فکر مت کرو میں نے انہیں سب سمجھا دیا ہے جب سے بابا نے مستان خان سے میری شادی کی بات کی ہے امی کے خیالات بدل گئے ہیں وہ بھی اس بدبخت مستان خان کے عبرتناک انجام کی خواہاں ہیں بہت عالی میں تم سے فون پر رابطے میں رہوں گا تم چچا جمال خان کے ذریعے وہاں مردانہ کی صورتحال معلوم کرتی رہو کوئی بھی نئی بات سامنے آئے تو مجھے آگا کر دینا ہم شام کے بعد گٹھل روانہ ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو این اس وقت جب ان کا جشن اروج پر ہوگا ہم قیامت بن کر ٹوٹ پڑیں گے اس نے رابطہ منخطے کیا فوراں اپنے خاص خاص چانبازوں خود جمع کر کے ساری صورتحال سے آگا کیا ایک تفیل غور و خوص کے بعد انہوں نے گٹھل کی خویلی پر دھاوہ بولنے کی حکمت عملی تیار کی جب شام کے سائے گہرے ہو گئے تب بابر کی قیادت میں چانبازوں کی ایک ٹولی ضروری ہتھیاروں سے لیز گٹھل کی جانے پر روانہ ہو گئی نالے تک وہ جیپوں اور کھوڑوں پر گئے نالے کے پاس انہوں نے جیپیں چھوڑ دیں ایک گھوڑے پر دو دو بندے بیٹھ کر نالے سے گزر کر گٹھل میں داخل ہو گئے وہ کل سولہ آدمی تھے آٹھ گھوڑوں پر سوار تھے ان کے پاس کلاشن کو پسٹول ریولور اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہینڈ کرنیٹ بھی تھے گٹھل میں ان کے جاسوس بھی ضرورت پڑھنے پر مدد کے لیے تیار تھے حویلی سے کچھ فاصلے پر وہ گھوڑوں سے اترے درختوں کے ایک چھوڑ میں گھوڑے باندیے اس کے بعد پیدل ہی ٹارگٹ کی طرف چل پڑے وہ گٹھل کی آبادی کے باہر باہر سے حویلی کی جانب پڑھ رہے تھے حویلی بستی کے آخر میں تھی اس لیے آبادی سے خٹ کر وہاں تک جانے میں کوئی دشاری پیش نہیں آ رہی تھی رات کے آنچل میں مو چھپائے وہ حویلی کے پیچھے پہنچ گئے بابر کا بچپن ان کھیتوں اور گلیوں میں گزرا تھا اس لیے اسے اپنے جانبازوں کو لے کر وہاں تک پہنچنے میں کوئی دشاری نہیں ہوئی تھی حویلی کی اقبی دیوار کے ساتھ اخروٹ کے اونچے اور دیو ہیکل پیڑ اسی طرح استادہ تھے اخروٹ کا تنہ فسلوا ہوتا ہے بابر کی جانباز فورس میں ایسے جوان بھی تھے جو درختوں پر چڑھنے میں مہارت رکھتے تھے اس کے اشارے پر چار جوان اخروٹ کے موٹے تنوں پر کسی پندر کی طرح چڑھنے لگے ان کی کمار کے کت موٹے رس سے بندے ہوئے تھے ذرا دیر بعد وہ شاخوں پر سے خوتے ہوئے حویلی کی چھت پر اتر گئے وہاں سے انہوں نے موٹے رسوں کے سرے نیچے پھیک دئیے بابر اور اس کے باقی جانباز باری باری ان رسوں کی مدد سے حویلی کی چھت پر پہنچ گئے بابر کو حویلی کا نقشہ معلوم تھا وہ شاہدہ سے رابطے میں بھی تھا اس کے مطابق راستہ صاف تھا وہ سب زینوں کے ذریعے حویلی کے زنانہ حصے میں آئے کمروں کے علاوہ ساری روشنیاں بجھا دی گئی تھی شاہدہ اور اس کے امی ان کی منتظر تھی وہ انہیں ایک پڑے کمرے میں لے گئیں ملازم جمال خان بھی ادھر آ گیا تھا حویلی کے مردانہ حصے سے شور و غلقی آوازیں سنائی دے رہی تھی ابھی باقاعدہ جشن کا آخاز نہیں ہوا تھا جمال خان نے بتایا کہ دس بجے کھانوں کی دیکھیں کھلنے والی تھی کھانے سے فارغ ہو کر ناج گانے کا پیروکرام تھا بابر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ڈاکو مستان خان کے ساتھ بارہ پندرہ بندے موجود تھے حویلی میں سرطار حاکم کے کارندوں کی تعداد بیس کے قریب تھی وہ سب جدید اصلے سے لیس تھے اس بند کمرے میں بابر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملے کی منصوبہ بندی کی انہوں نے پہلے سوچا تھا کہ جب ناج گانا شروع ہوگا اور شراب کی بوتلے کھلیں گی تب ایک دم حملہ کریں گے پھر یہ ارادہ تبدیل کیا اسے خون غرابت زیادہ ہونے کا احتمال تھا آخر کار مشورے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تسترخان بچھایا جائے گا سب کھانے میں مصروف ہوں گے ان کے ہتھیار بھی جسموں سے الگ ہوں گے تب ایکشن کیا جائے گا بابر نے چچا جمال خان کو سمجھا کے مردانے کی طرف پھیج دیا تھا واپس آ کے اس نے بتایا بابر بیٹا سردار صاحب مستان خان اور چند خاص خاص مہمان بیٹھک میں کھانا کھائیں گے باقی سارے جوانوں کے لیے آہاتے کے کھلے میدان میں شامیانے لگا کے کالین بچھا کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے بابر نے اس اطلاع کے مطابق حملے کی پلاننگ کی اس نے اپنے سولہ جوانوں کو دو دو گروپوں میں تقسیم کیا ایک گروپ کی قیادت خود کرتے ہوئے پانچ جوان اپنے ساتھ الگ کیے دوسرے گروپ کے دس جوانوں کو سمجھایا کہ ان کا ٹارگٹ آہاتے میں موجود ڈاکو اور سرطار خاکم کے پندے ہوں گے جو مزاہ مت کریں اسے گولیوں سے پھون ڈالو جو ہتھیار ڈالے اس کی جام بخشی کرو چچا جمال خان کو یہ ذمہ داری دی کہ اس گروپ کو محفوظ جگہوں سے لے جا کر باگ تک پہنچا دیں پھر وہاں سے خود چلا آئے انہیں رخصت کر کے اپنی ٹیم سے مخاطب ہو کر کہا میرے جوانوں ہماری ٹارگٹ سب سے اہم ہے ہم سیدھے سرطار حاکم کی بیٹھک میں خوش جائیں گے وہ سب بے فکری سے کھانا کھا رہے ہوں گے امیدے کے آسانی سے ان پر قابو پا سکیں گے یاد رکھو انتہائی ضرورت کے بغیر کسی کو جان سے نہیں مارنا ہے اس نے کچھ مزید ضروری ہدایات دیں انہیں لے کر اس کمرے سے باہر نکلا دروازے کے پاس شاہدہ اور اس کی امی کھڑی تھی ان کی آنکھوں میں خوف بھی تھا پریشانی بھی اور ایک التجا بھی بابر ان کے محسوسات سمجھ کر بولا چچی میں سمجھ رہا ہوں اس وقت آپ دونوں کیا سوچ رہی ہیں آپ بے فکر رہے ہیں ہمارا اسلٹار کی ڈاکو مستان خان ہے چتہ سرطار سے حساب کتاب بات میں کریں گے شایدہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گداس لہجے میں بولی بابر میرا دل بہت خبرا رہا ہے تمہیں جب تک نہیں دیکھوں گی میری چاند سولی پر لٹکی رہے گی پلیز اپنا خیال رکھنا بابر اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولا تم اتنے پیار سے میری سلامتی کے بارے میں فکر مند رہو گی تمہیں آنکھ کا دریا بھی پار کر کے آنگا میں ضرور آنگا واپس شاہدہ اس یقین کے ساتھ کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی شریک حیات بنا کر مٹھل لے جاؤں گا یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے مڑا اور کچھ حاصلے پر موجود اپنے چام بازوں کے ساتھ مل گیا حویلی کے زنان خانے کی طبیل رہداری سے گزر کر وہ ایک چھوٹے سے دروازے کے ذریعے ایک پڑے دالان میں آ گئے اس دالان میں ایک دروازہ اس کمرے میں کھلتا تھا جو بیٹھک سے متصل تھا یہ سرطار حاکم کا خاص کمرہ تھا بیٹھک میں مہمانوں سے ملاقات کے بعد اس طرحات کے لیے اکثر اس کمرے میں آتا تھا دالان میں ایک بل چل رہا تھا اس کی زرد روشنی میں بابا نے خاص کمرے کے دروازے کو آہستہ سے تھکے لیا وہ کھلتا چلا گیا اندر دھیمی دھیمی روشنی تھی جس میں خاص کمرے کی شان و شوقت نظر آ رہی تھی درمیان سائز کے اس کمرے کی شمالی دیوار میں وہ دروازہ موجود تھا جو بیٹھک میں کھلتا تھا اس بند دروازے میں سے بیٹھک میں موجود لوگوں کی باتیں سنائی دے رہی تھی شاید دسترخان پر کھانا رکھا جا رہا تھا بابر کے پانچوں جوان اس دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے ان کے ہاتھوں میں خودکار رائی فلے تھی دستی بم اور ریولور بھی تھے بابر نے بہت آہستگی سے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا سراسی درست بنی تو آنکھ لگا کر اندر چھاکا بیٹھک کا وہ حصہ دکھائی دے رہا تھا جہاں سردار حاکم ڈاکو مستان خان کے علاوہ کچھ امدہ اور نفیس کپڑوں میں ملپوس اجنبی لوگ موجود تھے وہ شاید سردار حاکم کے خاص مہمان تھے جو شہر سے آئے تھے ان کے سامنے دستہ خان پچھا ہوا تھا اس پر ترہ ترہ کے کھانے چنے ہوئے تھے اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ایک تم لات مار کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا اس کے پیچھے پیچھے دوسرے جوان پی رائی فلیں تان کر اندر آئے دو تین سیکنڈز میں ہی انہوں نے اس طرح پوزیشنیں سمال لی کہ بیٹھک کے سارے لوگ ان کی رائی فلوں کی ذت میں آ گئے بابر نے گرشتے ہوئے کہا خبردار تم سب لوگ ہماری کولیوں کے نشانے پر ہو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر پیٹھا رہے کسی نے بہت دوری دکھانے کی بے وکفی کی تو اسے چھلنی کر دیں گے اس دوران دو چاپاز بہت تیزی سے اس دروازے تک پہنچے تھے جو پاہر کی طرف کھلتا تھا وہاں سے کارندے کھانا اندر لارے تھے جوانوں نے رائی فلوں کی ذت میں رکھتے ہوئے کارندوں کو باہر نکالا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا بیٹھک میں آٹھ دس لوگ موجود تھے یہ عام ڈاکو یا کارندے نہیں تھے اونچی حیثیت کے خاص مہمان تھے وہ سب جیسے سکتے میں رہ گئے تھے سرطار حاکم کی آنکھوں میں حیرت جیسے تصویر بن گئی تھی اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حبیلی کے زنان خانے کی طرف سے دشمن یوں کھس آئیں گے باقی مہمان بھی حیرانی اور پریشانی سے حق کا بکہ رہ گئے تھے ڈاکو مستان خان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ اشتیال بھی تھا بلاخر یہ سکوت ٹوٹ گیا سرطار حاکم دھیرے سے کھڑا کر بولا بابر یہ کیا مزاک ہے اس طرح چوری چھپے میری خاص دعوت میں آنے کی تمہیں چورت کیسے ہوئی یہ مزاک نہیں ہے سرطار چچا اس نے کاردار لہجے میں کہا اسے شب خون بارنا کہتے ہیں بہت دنوں سے ہم اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے تم سے اور تمہارے ڈاکو مستان خان سے پڑے پڑے حساب لینے ہیں مستان خان پاٹ دار آواز میں گھر آیا تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو ہمارا بال بی بی کا کیا تو یہاں سے بچ کر نہیں جا سکو گے بابر اس سے چار پانچ قدم دور تھا چھلانگ مار کے اس کے سر پر پہنچ گیا اپنی رائفل کا دستہ زور سے اس کی پشت پر مارا وہ کراتا ہوا آگے کی طرف چھکا بابر نے اپنا پیر اس کی چھکی ہوئی گردن پر رکھ کر تپایا وہ نیچے چھکتا چلا گیا پھر اچانک ہی وہ مچھلی کی طرح طلب کر پہنچانے مولا اور بابر کی ٹانگ پکڑ کر زور سے جھڑکا دیا بابر کا دائیں پیر اس کے کندے پر ہونے کی وجہ سے ایک ہی ٹانگ پر کھڑا تھا اب جو مستان خان نے جھڑکا دیا تو توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گیا اور بیٹھک کی دیوار سے ٹکرایا اس کا سر زور سے لگا تھا مگر چوٹ اتنی سخت نہیں تھی وہ تیزی سے سیدھا ہو گیا اسی حسنا میں مستان خان نے اپنی جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کے بغل سے لٹکا ہوا ریبولور نکال لیا تھا فائر کرنے کے لیے اس نے سیفٹی کیج پیچھے کر کے ہاتھ سیدھا کیا اس کی انگلی لب لبی پر دباؤٹ دالنے والی تھی اسی وقت اس پر قیامت ٹوٹ پڑی اس کے پیچھے بابر کا ایک جانباز کھڑا تھا اس نے رائفل کا بڑ بڑی سور سے بلے کی طرح گھما کے مستان خان کے سر پر دے مارا یہ ایسی کاری زرگ تھی کہ وہ گھٹی گھٹی چیک کے ساتھ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح دستر خان پر گر گیا ڈونگوں میں موجود سالن سے اس کے کپڑے لتھڑ گئے اس کے سر سے خون کا فوارت چھوٹ کر دستر خان کو رنگین کرنے لگا سردار حاکم کے مہمان شدید گھبرات سے یہ کارروائی دیکھ رہے تھے ان میں زیادہ تر شہر کے بزنس مہین تھے سردار حاکم کی طرح کال ادھن خاصل کرنے والے تھے مگر خون خرابے اور لڑائی چھکڑوں کے عادی نہیں تھے ان کے لیے یہ صورتحال سخت پریشان کن تھی بابر نے کرشتے ہوئے ان کو مخاطب کیا میں نے کہا تھا نا جو شرارت کرے گا اس کا انجام برا ہوگا اس کتے نے بہدری دکھانے کی بےوقوفی کی تھی اس کا انجام تمہارے سامنے ہیں سردار حاکم نفرت اور غصے سے دات پیستے ہوئے اسے کھور رہا تھا اسی وقت بیٹا کے باہر کی طرف کھلنے والی دروازے پر شور بلند ہوا ساتھی دروازے کو زور زور سے کھٹ کھٹانا شروع کیا بابر کے ایک جاں باز دروازے پر کھڑا تھا اس نے بلند آواز میں کہا یہاں سے چلے جاؤ ونہ بیٹا کے سبھی لوگوں کو مار دیں گے باہر سے کسی نے گالی دیکھ کر سخت لہجے میں کہا ہماری سردار مستان خان کو چھوڑ دو اسے کچھ ہوا تو پوری بستی کو آگ لگا دیں گے ایک اور آدمی کی خسیلی آواز گنجی ہماری سردار حاکم کی خویلی میں گھس کر بابر نے اپنی موت کو آواز دی ہے شرافت سے دروازہ کھول دو ونہ سب کو بھون کر رکھ دیں گے بابر باہر سے آنے والی آوازوں کو غور سے سنڈا تھا اس نے اپنا موبائل نکالا اور آہتے کے قریب پاک میں موجود ٹیم کے کمانڈر سے رابطہ کیا اسے فوری ایکشن شروع کر کے ڈاکوں اور خویلی کے کارندوں کی توجہ بیٹھک سے ہٹا کر اپنی جانے مفضول کرانے کی ہدایت کی رابطہ منقطع کر کے اس نے اپنے دو جوانوں سے کہا اس حرامزاد مستان خان کو گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے جاؤ وہاں اس سے بہت سی باتیں ہوگلوانی ہیں مستان خان ابھی تک دستر خان کے اوپر آڑا ترچھا پڑا تھا اس کے گرنے سے ڈونگیں ڈشیں اور پلیٹیں بکھر گئی تھی دو جانباز اسے گھسیٹ کر سردار حاکم کے خاص کمرے میں لے گئے سنان خانے کی طرف کھلنے والے دروازے کو اندر سے بند کر دیا مستان خان کو ابھی تک خوش نہیں آیا تھا اس دوران باہر کے دروازے پر شور اور دھکوں میں اضافہ ہوا تھا وہ گالیاں اور دھمکیاں دے رہے تھے کندوں اور لاتوں سے دروازے اوپر ضربیں لگا رہے تھے باہر کے جاباز نے تشویر سے کہا بابر بھائی انہیں روک نہ ہوگا ورنہ دروازہ توڑ دیں گے وہ بابر دروازے کے قریب ہوا للکار کر کہا میں تین تک گنتا ہوں دروازے کے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ کلاشن کوپ کی گولیاں تم سب کچھ چھلنی کر دیں گی اس نے ٹھہر ٹھہر کر تین تک گنتی گنی پھر ٹانگوں کا اندازہ کر کے کلاشن کوپ سیدھا کیا اور ٹریکر تبا دیا تڑا تڑ متعید گولیاں خوفناک گھنگر کے ساتھ نکلیں دروازے میں گھسکت دوسری طرف گئیں اس کے ساتھ ہی دروازے کے باہر سے درد سے بھری بہت سی چیخیں سنائی تھی اس کے تین چار سیکنڈ بعد باہر سے بھی کسی نے بسٹ مارا بابر اور اس کے جانباز پہلے ہی دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے تھے یکا یک ذرا فاصلے پر آہتے کی جانب سے شدید فائرنگ کے آوازیں گوچنے لگیں یہ بہت سے ہتھیاروں کی فائرنگ تھی بابر سمجھ گیا اس کے جانبازوں نے کارروائی شروع کی تھی بیٹھک کے حالات ان کے کنٹرول میں تھے ڈاکو مستان خان دوسرے کمرے میں بے ہوش پڑا تھا ایک جانباز اس کی نگرانی کر رہا تھا سردار حاکم بے بسی کی حالت میں پیچھو تاپ کھا رہا تھا بابر نے سردار حاکم سے کہا چچا سردار تم نے جس دشمنی کا آغاز کیا تھا آج اسے انجام تک پہچانے آیا تھا تمہاری قسمت اچھی ہے کہ چچی اور شاہدہ سے میں نے تمہاری جانبازی کا باتک کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں ماف کرتوں گا بس آٹھ ڈاکو مستان خان کا جو میں حساب ہے اگر اپنی موت سے پہلے اس کتے نے یہ حقیقت اگل دی کہ میرے خاندان اور ایڈوکیٹ نجیب عارف کا قتل تمہارے کہنے پر کیا ہے تب چچی اور شاہدہ سے کیا وعدہ توڑ کر تمہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرتوں گا تم شاہدہ اور اس کی امی کا حوالہ دے رہے ہو اس کا مطلب ہے حویلی میں گھسنے کا موقع ان دونوں نے دیا ہے اس نے دانت پیس کر کہا تم سے فارغ ہو کر میں ان دونوں کی خبر لوں گا تم کتنے بڑے شیطان اور چچا سردار ان دونوں کی وجہ سے میں تمہاری جانبکشی کر رہا ہوں اور تم انہی کے خلاف بول رہے ہو اچانک ہی ساتھ والے کمرے میں ٹھائن ٹھائن دو گولیاں چلیں بابر اچھل پڑا اس کمرے میں ڈاکو مستان خان بے ہوش پڑا تھا ایک جوان بھی اس کی نکرانی پر موجود تھا بابر کی جوان پیٹھک میں اپنی اپنی پوزیشنیں سمالے کھڑے تھے وہ سب چونک چونک کر اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے بابر نے انہیں اپنی جگہوں سے نہ ہٹنے کی ہدایت کی اور خود لپک کر اس خاص کمرے کے دروازے کے پاس گیا کلاشنکو کی نال سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا دروازہ کھلا تو اندر کا منظر دیکھ کر اسے گویا بجلی کا جھٹکا لگا اس کا جابانز کالین پر پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس کی جسم سے بھل بھل کون پی رہا تھا مستان خان کمرے میں موجود نہیں تھا زنان خانے کی طرف کھلنے والا دروازہ چوپٹ کھلا تھا یکا یک خوف اور اندیشے کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں توڑ گئی اسے صورتحال کی سنگینی کا شتید احساس ہوا تھا مستان خان جیسا خطرناک ڈاکو حویلی کے زنان خانے کی طرف فرار ہوا تھا اس نے اپنی نگرانی پر معمور جاباز سے کسی طرح ریبولور چھین لیا تھا اسے گولی مار کے زخمی کر دیا تھا اور اس کا ریبولور خات میں لے کر زنان خانے کی طرف گیا تھا وہاں شاہدہ اور اس کے امی نہتی تھی بابر تیزی سے زخمی جوان کے پاس گیا اسے سیدھا کر کے دیکھا اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی وہ ہوش میں تھا مگر حالت بڑی مقدوش تھی بابر نے چیک کر اپنے ایک جانباز کو آواز دی وہ کمرے میں آیا تو زخمی جانباز کو اس کے سپت کر کے ابتدائی ٹپی امداد کی ہدایت کی اور اڑکا تیزی سے زنان خانے کے دروازے سے گزرتا ہوا باہر نکلا کھلے دالان کی دھیمی سی روشنی میں آنکھیں پھال پھال کر دیکھا مستان خان پہن نہیں تھا احتیاط سے اس نے دالان پہن کیا زنان خانے میں داخل ہونے کا جو چوبی دروازہ تھا اس کے پاس آ کے باہر جھاکا تو اسے ڈاکو مستان خان دکھائی دیا وہ زنان خانے کے بسیو عریز لون سے گزر کر برامدے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور اس کا رخ رہیشی کمروں کی طرف تھا بابر نے ایک لمحے کو سوچا اگلے لمحے اپنی کلاشین کو سیڑھی کر کے ٹرائگر دبایا تڑا تڑک کئی گولیاں اس کی طرف لپکی مگر اسے کوئی گولی نہ لگی وہ اس وقت ایک موٹے ستون کی اوٹ میں چلا گیا تھا وہاں سے اس نے بھی ریولور سے جوابی فائر کیا گولی بابر کے قریب دیوار پر لگ گئی بابر فائرنگ کر کے دروازے کی اوٹ میں چلا گیا تھا وہاں سے جھانک کر دیکھا مستان خان ستون کی اوٹ سے نکل کر توڑتا ہوا کمروں کی جانب جا رہا تھا بابر بھی استراری طور پر اس جانب توڑ پڑا برامتے میں موجود بلپ کی روشنی وسیلون پر پڑھ رہی تھی وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا برامتے کی طرف جانے لگا اسی وقت بابر کو اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کے آواز سنائی تھی پلٹ کر دیکھا وہ سردار خاکم تھا قریب آ کر وہ ہافتے ہوئے بولا ساری مصیبتوں کہ تم ذمہ دار ہو وہ ویشی زنان خانے کی طرف گیا ہے اگر میری بیوی یا بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوا تو تم سے حساب لوں گا اسے ویشی کہتے ہو اس کو اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے خطرناک سمجھتے ہو پھر بھی اپنی معصوم بیٹی کو اس درندے کے حوالے کر رہے تھے بابر نے زہرخند لیجے میں کہا اس بات کا تمہیں کیسے پتا چلا ہے لگتا ہے کہ شایدہ اور اس کے امی پسے پردہ تمہارا ساتھ دے رہی تھی وہ دانت پیستے ہوئے بولا مجھے پوسی باتوں کا علم ہے سردار چچا اس نے دوڑتے ہوئے کہا مگر اس وقت اس کتے مستان خان کے بارے میں سوچو وہ چچی اور شایدہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تم پیچھے ہٹو تمہیں دیکھ کر وہ غصے سے کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے میں آگے جا کر اس سے بات کرتا ہوں سردار حاکم نے کہا بابر کو اس کی بات معقول لگی وہ رک گیا سردار حاکم اسی طرح دوڑنے کے انداز میں چلتا ہوا برامدے میں پہنچا وہاں سے دائیں جانب جانے والا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا سامنے سے مستان خان اس کی بیگم کو ریولور کی زد پر لیے چلا آ رہا تھا بیگم حاکم شدید خوفزدہ لگ رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ فک تھا بابر نے بھی یہ منظر بڑی تشویش سے دیکھا سردار حاکم چلا کر بولا مستان خان یہ کیا حرکت ہے میری بیگم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو اس نے دھال کر کہا تمہاری بیوی اسی قابل ہے سردار حاکم زنان خان کی طرف سے وہ کمینہ بابر اس کے کتے اندر آئے تھے تم ذرا اپنی بیگم سے پوچھ لو انہیں اندر آنے کی اجازت کیوں دی تھی دیکھو مستان خان یہ باتیں بعد میں بیٹھ کر کریں گے میری بیگم اگر قصور وعد ثابت ہوئی تو میں اپنے طریقے سے اسے سزا دوں گا ابھی تم اسے چھوڑ دو یہ تماشاں مت کرو یہ تماشاں نہیں سہتار صاحب یہاں سے باہفاظت نکلنے کی تدبیر ہے مستان خان نے ٹپٹ کر کہا اپنے پیچھے موجود بابر سے کہہ دو وہ میرے راستے میں نہ آئے ورنہ میں پہلے تمہاری بیگم کو اور پھر جو بھی راستے میں آیا اسے گولی مار دوں گا بابر نے مہین سے بلند آواز میں کہا مستان خان تم بری طرح فس گئے ہو باہر سے جو فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں میرے چانبازوں نے سارے ڈاکوں کو گھیل لیا ہے اس لیے بہتر ہے ریولور پھیک دو اور خود کو میرے خوالے کر دو اس نے استعزائیہ انداز میں کہا ابھی جاک کتے کئی پار پولیس اور رینجرز کے گھیرے سے ہم نکل گئے ہیں تم اور تمہارے جانباز کس خیت کی مولی ہو میں آخری دفعہ ورننگ تے رہا ہوں میرا راستہ خالی کر دو مجھے چھت تک جانے کا موقع دو وہ بیگم حاکم کو دھکیلتا ہوا آگے پڑھنے لگا سردار حاکم تقریباً دس قدم دور بے بسی کی تصویر پنا اسے دیکھ رہا تھا اس کے پیچھے برامتے کی سیڑھیوں کے پاس بابر کھڑا تھا اس کا دماغ بہت تیزی سے چل رہا تھا لاکو مستان خان کو روک رہے اور چچی کو آزاد کرانے کی کوئی تدبیر سوچ رہا تھا اس کے دو جانباز بھی بیٹھک سے نکل کر ادھر آ گئے تھے حویلی کے بیرونی حصے سے فائرنگ کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی ان کی شدت میں کمی ہوئی تھی یک آ یک بابر چونک اٹھا خوف اور اندیشے کی ایک تیز لہر پورے جسم میں توڑ گئی اسے شایدہ دکھائی دے رہی تھی وہ مستان خان کے پیچھے پیچھے بہت آہستگی سے قدم اٹھاتی آ رہی تھی اس کے ہاتھ میں چار پانچ فٹ کا سریعے کا ٹکڑا تھا اس کا ارادہ بھاپ کر بابر کے جل سے دعا نکلی کہ مستان خان کو اس کی آمد کا پتہ نہ چلے اس کی توجہ اپنی جانب مبزول کرانے کے لیے بابر نے چیک کر کہا میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں چھت پر جانے کا راستہ دے دوں گا بس تم چچی کو چھوڑ دو کوئی شرم کرو اپنی ہونے والی ساز کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو کل کس مو سے شادی کی بات کرو گے شادی تو میں ہر حال میں کروں گا حرام سادے رضا مندی سے نہیں تو اٹھا کر لے جاؤں گا فیلحال مسئلہ میری سلامتی کا ہے اس کے لیے میں ہر طریقہ اختیار کروں گا اس نے غصے سے چلا کر کہا اسے معلوم نہیں تھا کشامت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی شایدہ اس کے قریب پہنچ گئی تھی اس نے سریعہ کا ٹکڑا بڑی زور سے مستان خان کے سرپت دے مارا اس کے مو سے ایک کرپناک چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی ایک دھمکہ بھی ہوا پسٹول کی لب لبی پر اس کے انگلی دب گئی تھی تھائن سے گولی چلی دوسرے لمحے ایک اور چیٹ بھی بلند ہوئی اور یہ سردار حاکم کی چیخ تھی بابر ایک ثانیہ کو گویا سکتے میں رہ گیا تھا اگلے پل اس کے حواز بیدار ہوئے وہ بہت تیزی سے دوڑتا ہوا گیا پندرہ بیس فٹ کا فاصلہ تین چار سیکنڈوں میں تے کیا اس کے راستے میں سردار حاکم گرہ پڑا تھا اسے اہم ٹاکو مستان خان پر کابو پانا تھا وہ بجلی کسی صورت سے مستان خان کے سر پر پہنچ گیا شایدہ نے اس کے سر پر سریعہ کی ایسی زبردست ضرب لگائی تھی کہ برامدے کے فرش پر چکرا کر کر پڑا تھا بیٹھک میں بھی تھوڑی دیر پہلے بابر کے چاواز نے بندوق کے بڑھ سے اس کا سر پھار دیا تھا اس دوران شایدہ اور اس کے امی چیختے چلاتی سردار حاکم کی طرف دوڑتی ہوئی گئی تھی اس کے پاس بیٹھ کر زخموں کا معینہ کر رہی تھی اسے آوازیں تے رہی تھی بابر نے قریب جا کے دیکھا سردار حاکم کے کان کے نیچے گردن میں گولی کا گہرہ سخم تھا خون کا فبارہ سا گردن سے پھوٹ رہا تھا جب شایدہ نے مستان خان پر سریعہ کا بار کیا تھا تب اس کے ہاتھ کو جھٹکا لگا تھا بے کم حاکم کے سر سے ریولور کی نال خٹ گئی تھی اور ساتھی انگلی تب گئی تھی سردار حاکم کی شامت آئی تھی کہ مستان خان سے چند قدم دور کھڑا تھا جب گولی چلی تو اس کے راستے میں سردار حاکم آ گیا گولی اس کے گلے میں لگ کر باہر نکل گئی تھی اس دوران بابر کے دو جوان پی توڑتے ہوئے آ گئے تھے انہوں نے مستان خان کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح پان دیئے تھے سردار حاکم کی حالت بہت نازک تھی اس کی سانس اکھڑ رہی تھی جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے شاہدہ اور اس کے امی بے تہاشا رو رہی تھی دہائیاں تے رہی تھی اچانک سردار حاکم کھر کھراتی ہوئی آواز میں کچھ بولا بابر نے کان قریب کیا وہ بڑی مشکل سے کہنے لگا بابر میرے خاندان کا خیال رکھنا اپنے گھر والوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں انہیں ڈاکوں مستان خان سے بچھاؤ شاہدہ کہ امی روتے ہوئے بولی آپ زیادہ باتیں نہ کریں ہم آپ کو اسپتال لے جاتے ہیں وہ اکھلاتی ہوئی آواز میں بولا اب ایسا ممکن نہیں مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے مم میں میں زندہ نہیں بس سکتا بابر بیٹا تمہاری خاندان کی تباہی میں میرا ہاتھ ہے خدا کے لیے مجھے معاف کرتو اس کا بدلہ مم میرے خاندان سے مت لو اتنا کہہ کر اس کی آواز یکتم بند ہو گئی اس کے جسم نے زور زور سے جھٹکے کھائے پھر وہ ساکت ہو گیا شاہدہ اور اس کی امی کی فلک شکاف چیخیں برامتے میں کونچنے لگیں حویری کے بیرونی حصے سے اب فائرنگ کے آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی اسی وقت کلان میں بہت سے دوڑتے ہوئے قدموں کے آوازیں سنائی تھی بابر اور اس کے جوان فوراں اپنی بند ہو گئیں ان آنے والوں کی طرف سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے آنے والے دشمن نہیں تھے بابر کے جان پاس تھے انہوں نے خوشکبری سنائی کہ دشمن پر خالب آ گئے ہیں ٹاکو مستان غان کے ساتھیوں نے اور سردار خاکم کے کارندوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں بابر مستان خان کے بے ہوش جسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا یہ اس وقت ایک حقیر خیرے کی طرح یہاں پڑا ہوا ہے اس کی بربریت اور اس کی تہشت مٹی میں مل گئی ہے ایک بچہ بھی آسانی سے اسے مار سکتا ہے یہ میرے خاندان کا قاتل بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اسے مارنا بہادری نہیں اسے قانون کے حوالے کرنا اصل انصاف ہے اس طرح ہم یہاں ہونے والے سارے دنگا فساد اور کشت و خون کے قانونی اقتماد سے پس سکتے ہیں اسی وقت حویلے کے باہر پولیس کے مخصوص سہرن بچنے لگے اس کے ساتھی میگا فون پر اعلان ہونے لگا خبرداد پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیل لیا ہے ہتھیار پھینک کر خود کو قانون کے خوالے کر دو ورنہ بہت برا نتیجہ نکلے گا بابر نے شاہدہ وہ دونوں حلقان ہو گئی تھی وہ دونوں بابر کی گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں بابر بڑے خلوص سے بڑی محبت سے انہیں اپنے ساتھ چمٹا کے دلاسات دینے لگا وہ اب ان کا دشمن نہیں تھا ان کا سر پرست تھا سردار خاکم کے قتل کے بعد اب قاتل رشتے بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے